باپ تو نات سننے کے بھاگ گیا تم کیوں بیٹھا ہوئے بھاگو گھرے ہو جس کو تقریر سننا تھا تو وہ بھاگ گیا نات سننے کے بھاگ نات سننے کے لئے آیا تھا قوالی سننے کے لئے آیا تھا بھاگ گئے اب حدیث کون سنے گا یہ بندر جو ہس رہا بتائیے یہ سامنے ہس رہا یہ ہسنے والا بچہ بیٹھا ہوئے اب باپ اس کا نات سننے کے بھاگ گیا اب صبح اٹھے گا کل کو دال پسنی لے گا اور کمانے کے لئے دن بھر چلا جائے گا دن بھر مارے بارے پھرے گا دو روپے کمائے گا بولے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں ایک چھوٹا سا گھر بھنا لے گا بولے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں ایک چھوٹی سا سوی پھر خرید لے گا بولے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں لطا منگیش کر کے پاس کروڑوں کی کار تھی کھربوں کا بنگلہ اس کا بمبئی میں موجود ہے لیکن وہ بولی تھی من نہیں لگتا ہے دن دنیا میں میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی اخبار میں اس کی انٹرویو چھپیا تھا اس کا اور اس میں وہ بولتی کتنا گانی سنوں کتنے اپنے گھر کے سرو سامان کو دیکھوں سجاؤں اُلٹ پُلٹ کروں یہ بھول کا گملہ ادھر اس کا گملہ ادھر دن بھر کیا کروں پیسوں کی کوئی نہیں تو ہے نہیں کاروڑوں کے زیور کبھی امریکہ کبھی یورپ کبھی نوروے کبھی فرانس کبھی جرمنی کبھی کناڑا کبھی تھائیلنڈ کے رازدانی بینکو کبھی ملیشیا کبھی انڈونیشیا کہاں نہیں گھومی وہ عورت بل بولے ہند کہہ لاتی تھی لیکن وہ بولی کہ زندگی میں اب مزہ نہیں ہے میں مرنا چاہتی ہوں چارلی چیپلن زندگی میں مزہ نہیں ہے اب میں رونا چاہتا ہوں اور تم سویفٹ گھٹکا سگریٹ اور چھوٹا سا بغیر پلاسٹر کے گھر لے کر کے تم مزہ لینا چاہتے ہو کیسے مزہ ملے گا وہاں کھربوں میں کھلنے والا تم مرنا چاہتے ہیں وہاں کھربوں میں کھلنے والی مرنا چاہتے ہیں تو اب تمہارا عقیدہ فروشن ہو رہا ہے تمہاری قرآن کا پیغام سرچڑ کے بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کہ دنیا نے تو سوچا تھا فیکٹی ڈالوں گا مزہ ملی آئے گا بمبئی میں گھر کھوٹ بناوں گا مزہ ملی آئے گا لندن گھوموں گا مزہ ملی آئے گا ارے اللہ نے مزہ لندن گھومنے میں رکھا ہی نہیں ہے نہ صوفہ میں نہ گھتہ میں نہ انوہ میں نہ فورچونر میں نہ جاگوار کمپنی کی دس کروڑ کی کار میں نہ بمبئی کے ایک سو منزلہ بھکار میں نہ پرج خلیفہ دوبئی میں نہ امیریکہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں تو سکون ہے کہاں انجینئر زہر کھا کے مر رہا ہے وہ ڈاکٹر کلکتہ کا دیکھا اب وہ جیل میں سڑے گا فاسی کی سزا اس کو ہوگی اور وہ میں کھلنے والا مگر وہی خواہشات کی غلامی نے تباہ کیا پتہ یہ چلا کہ سکون نہ ڈاکٹر بننے میں ہے نہ انجینئر بننے میں ہے نہ امیریکہ گھومنے میں ہے نہ مکان بنانے میں ہے نہ پچاس کپلا ڈیلی چینج کرنے میں ہے تو سکون ہے کہاں اللہ اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب قرآن کہتا جان لے جہاں عبادت ہے وہاں سکون ہے جہاں ذکر ہے وہاں سکون ہے یہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں مل سکتا نعرے تبیر نعرے رسال مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب آج سب کو دل کی بیماری لگی ہوئی ہے کیوں؟ اس دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ سب کچھ ہے اس دل میں بیوی ہے بچہ ہے شادی ہے بیا ہے اس دل میں سب کچھ ہے اللہ ہی نہیں ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہمارا خالق ہمیں مارنے والا حیات دینے والا جنت دینے والا روزی دینے والا ہے وہ اللہ کی محبتی دل میں نہیں ہے مرد کو رہنا چاہے جلسے میں تو وہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے جس کو گپ کرنے سے فرصت نہیں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بولتی ہے کہ پھنا شائر کو بلائی اور اس شائر کو یہ بولو کہ پھنا ناتھ پڑھے ایک عورت آپ لوگوں سے بولی کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں ان کی تقریر ہم سنتے ہیں نیٹ میں اور ان کو بولیا کہ وہ حدیث پاک پڑھے جو وہاں پڑھے تھے کسی کو بولا نہیں بولا لیکن وہ اس میں سے بہت ساری ہیں جو آپ کو بولی ہوگی بولے کہ میں حجور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کلام پڑھ بھئی ہے یہ ان کو بولنا حجور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حجور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں حجور اس کو بولیے گا کہ وہ پھنا سیر پڑھے پھنا ناتھ پڑھے بتائیں حدیث کے بارے میں کوئی سوال نہیں قرآن شریف کی آیتوں کے بارے میں کوئی فرمائیش نہیں وہ ناتھ کے بارے میں فرمائیش ہے یہ ناتھ سننے والی تو ہم بیٹھی ہی کیوں ہے جاؤ گھر جاؤ جب تم کو تقریر ہی نہیں سننا ہے تو ناتھ سننے سن کر کہ گھر جاؤ جب بیٹھی ہے تو گھر سے سنو بات چون کر رہی ہے اپنے تقریر میں مست ہے اپنے تقریر میں مست ہے اپنے گف کرنے میں لگی ہوئی ہے اپنے گف کرنے میں لگی ہوئی ہے گھر سے سنو تقریر سنو قرآن سنو حدیث سنو اور اگر ایک عورت پڑھ لکھ لی گاندھی جی نے تو آج کہا تھا give me a good mother I will give you good society تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں تجھے ایک اچھا سماس دے دوں گا کیونکہ ماں کی گود میں سماس پلتا ہے داندھی جی نے آج کہا تھا مگر میرے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا طلب العلم فریزتن علا کل مسلمی و مسلمہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے عورت اگر علم حاصل کر لی تو ماں کی گود بچوں کا پہلا اس کول باپ چاہے جہاں رہے جس ماں کی زبان نفیس ہوگی اس کے بچوں کی زبان بھی نفیس ہوگی اور اگر کوئی بچہ غسیلہ ہو بچہ زدی ہو بچہ بد اخلاق ہو تو سمجھ لیں کہ اس میں 50 نہیں 90% ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے اگر بچے کی زبان اگر غلط ہے تو ماں کا رول ہے اس کو صرف سجنے سورنے اور صاحب شادی بیعہ کے دن نیا زیور کا مطالبہ کرنے صرف فرصت ہی نہیں ہے اس کو کیا بچوں کی تربیت کرے گی بچے بچے کیسے بولیں بچے کیسے پڑھیں شہر میں ایک اچھی عورت کا بچہ وہ کبھی نہیں بولتا ہے کہ ازان ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں بولے گا کہ دال بہت پتلا ہے نہیں بولے گا چونکہ ماں کبھی نہیں بولتی ہے کہ ازان ہو رہا ہے ماں ہمیشہ کہتی ہے ازان ہو رہی ہے ماں ہمیشہ بولتی ہے کہ دال پتلی ہے روٹی اچھی ہے چاول اچھا نہیں ہے تو اب ماں کی بات کو بچہ ماں کی گود سے سن سن کر انکنسس لا شعور میں اس کو اسٹور کرتا ہے اور جب اس کی زبان پہ بولی کھلتی ہے تو وہی بولی نکلتی ہے جو ماں سے سن سن کر کہ یہاں انکنسس میں تھا وہی وہاں سے نکلتے ہوئے شعور کی زبان پہ وہی جملے آ جاتے ہیں اس لئے شادی بیا ہمیں کار موٹر کار دیکھنے والا اچھی بیوی کا سیلیکشن کرو دولت کو طلاق دے دو صرف اچھی اور اچھا ہی جس کی زبان اچھی جس کا اخلاق اچھا ہو جس کا کردار اچھا ہو جس کا ویش بھوسہ اچھا ہو جو اپنی زندگی کو دس مردوں کی کود میں جھلانے والی نہ ہو جو اپنے جیون اپنی زندگی کی سرخشہ کرنے والی جن کا آنکھ شوہر کی امانت جس کی زبان شوہر کی امانت جس کا جسم شوہر کی امانت اور اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر اپنی زندگی کی حفاظت کرے اگر داغدار زمین ہوگی کبھی اچھی فصل نہیں پیدا ہوگی اور جو زمین زرخیز ہوگی زبرتست فصل پیدا کرے گا یہ ماں ہے ماں کا پیٹ زمین کا کام کرتا ہے باپ اس میں بیج ڈالتا ہے اگر بیج نہ کر رہا ہو تو بھی فصل نہ کر رہا اور زمین اگر جلی ہوئی سڑی ہوئی گندی اور صاحب بنجر زمین ہو اسے کبھی کوئی اچھی فصل کی امید نہیں کر سکتا ہے چونکہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے غور سے سننا بہلے ہی بات چھن گئی ہے میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنی تمہید پر لوٹ کے آتا ہوں اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو تقریر کرتا ہوں اگر موقع نہیں ملے گا تو دوسری بار آئیں گے تب تقریر کریں گے لیکن پہلے اس ٹاپی پر سننو جو بات چھڑ گئی ہے میری ماں بہن بھی غور سے سننے غور سے سننے میری بات اور اس کو ہوایی بات سمجھ کر کے نہ بلکہ دل میں جگہ دے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کر رہے اور سمجھنے کے تقریر ناچنے کا نام نہیں ہے تقریر ہاتھ نچانے کا نام نہیں ہے تقریر کرسی توڑنے کا نام نہیں ہے تقریر ہے قرآن حدیث کا میٹھا پیغام دل میں اتار دونے کا جو آدمی کی سوچ بھترتے جو آدمی کی آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ یہ آنکھ کسی لڑکی کی محبت میں نہ روئے خالقِ کائنات کی محبت میں رونے والی بن جائے یہ آنکھ دنیا کی محبت میں نہ روئے مصطفیٰ کی محبت میں رونے والی بن جائے یہ آزبان گانے کے لیے نہ ہو بلکہ زبان اللہ رسول کے ذکر کے لیے وقف ہو جائے تقریر وہ ہے جو ہمارے دل کی دنیا بدل دے جو ہماری سوچ بدل دے جو ہمارے جینے ہماری زندگی میں یوں ٹر نہ لے آئے جا رہا تھا پورپ کی طرف سوچتا تھا کعبہ پہنچ جاؤں گا لیکن پورپ جانے والا کہیں کعبہ پہنچتا ہے تو با کعبہ نہ رسی اے اے رابی کی رہ کے می ربی با ترکستان اے اے رابی تو کعبہ تک نہیں پہنچ پائے گا چونکہ جو راستہ تم نے چنا ہے یہ راستہ کعبہ کا نہیں یہ راستہ ترکستان کا ہم لوگ جس حال میں جی رہے ہیں یہ راستہ خدا کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا راستہ نہیں ہے یہ راستہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا یہ راستہ ہے مصطفیٰ کی ناراضگی کے مول لینے کا یہ راستہ ہے اولیاء اور صالحین کی روحوں کی روٹ جانے کا یہ راستہ ہے اپنے گھر کو تباہ و برباد کرنے کا یہ راستہ ہے آنے والی نسلوں کو ملیاں میٹ کرنے کا راستہ ہے راستہ وہی ہے با مصطفیٰ برسا خیش راہ کہ دینِ ہما ہوس گر بوو نہ رسیدی تمام بولہ بیس ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے وہی سارا دین ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ پایا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں با مصطفیٰ برسا خیش راہ اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے نبی تک پہنچا دے اور اپنی زندگی کا مقصد مصطفیٰ کی غلامی بنا لے جب تو مصطفیٰ کا سچا غلام بنے گا جنت وہاں ملے گی دنیا کا اللہ تجھے امام اور بادشاہ بنا دے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں جس کو تقریر سننی تھی وہ چلا گیا اور جس کو ہسنا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیٹھی ہوئی ہے گپ کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے چپ چاپ خاموشی زبان کا تعلہ زبان پہ خاموشی کا تعلہ لگا لے اور میری بات غور سے سن لے اور تم اچھی بنے گی تیرے شوہر بھی میک بن جائے اور تم اچھی بنی تیرا بچہ تو والی اور قطب پیدا ہو جائے گا تم خبراتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے تیرا بیٹا تجھے مارے گا نہیں تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو دھو کے پیے گا اگر تم اچھی ماں بن گئی تو تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو چومے گا بولے گا یہاں چومنے سے جنت کی خوشبو آتی ہے اگر تم بچوں کو بتا دے کہ مصطفی کیا ہے مصطفی کی تعلیمات کیا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ پیر صاحب آئے ہیں تیل سے پھوکوا دو پانی پھوکوا دو پیر صاحب سے ہمارا بیٹا اچھا ہو جائے گا پانی سے پھوکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے تیل پھوکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے ایسا کہ پیر صاحب آگئے ایک تعویز دے دیا تو بیٹا اچھا ہو جائے گا جو بھرم میں جی رہا ہو اس بھرم کو آٹا دے پیر کا مطلب ہوتا ہے خدا کا راستہ دکھانے والا پیر کا مطلب ہے مصطفیٰ سے جھوڑنے والا پیر کا مطلب ہے جو اس قدر نماز پر ہے کہ ان کا مرید اس کو دیکھ کے نمازی بن جائے پیر کا مطلب ہے وہ اس طرح اللہ سے ڈرے روئے کہ ان کے سجدے کو دیکھ کر مریدوں کے سینے کا زنگ صاف ہو جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اگر پیر گھٹ کا خور اور ایک سو سگریٹ ڈیلی پیے گا مرید دو سو سگریٹ ڈیلی پیے گا تمہارا پیر بولتا ہے کہ تم بولتے ہو میرے پیر کو گھٹ کا بہت پسند ہے سگریٹ پسند ہے تمہارے پیر کو سگریٹ پسند ہے میرے پیر کو بریلی میں کتاب پسند ہے سبحان اللہ پچھتر سال کی عمر میں بھی کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑا ان کو لوگ تحفے میں کتاب دیتے تھے اور تم اپنے پیر صاحب کو تحفے میں سگریٹ دیتے ہو جو داہر سی بات ہے تمہارا قصور نہیں ہے قصور پیر صاحب کا ہے تم کو جب معلوم ہے کہ میرے پیر کی جو پسند ہے وہ گفٹ دینا چاہیے تو پیر کی پسند ہے پڑیا پیر کی پسند ہے شدھ پلس پیر کی پسند ہے پانپرا پیر کی پسند ہے رجنی کندھان پیر کی پسند ہے تو اب مرید وہ پسند والی چیز لانکے دیتا اور جب مرید دیکھے گا پیر کو پسند ہے سجدہ پیر کو پسند ہے تزبیر پیر کو پسند ہے مسلح پیر کو پسند ہے گتاب پیر کو پسند ہے قرآن کی تلاوت تو وہ اگراجنی گندہ نہیں دے گا مرید تسبیح مصالح قرآن پاک مصحب لے کے پیر کو تحفہ پیش کرے گا میرا مرشد خوش ہو جائے گا قرآن پاک کی تلاوی سے میرا مرشد ایک بریلی میں تھا وہاں پہ میں بھی کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑتا جب بھی دیکھا کتاب پاتا دیکھا جب بھی دیکھا واضح نصیحت کرتا دیکھا جب بھی دیکھا امری پیل معروف کرتا دیکھا امریکہ میں رہے وہی دین کی فکر بریلی میں رہے وہی دین کی فکر دس مریدوں کے پیچھ رہے وہی دین کی فکر تنہائی میں رہے تو زبان پہ ذکر و درود جاری ہے وَقُون تَا دس کروڑ مریدوں کا مرشد برحق اپنے وقت کا قطب ابدال اختر رزا کا ازہائی کا جو شریعتا جب بھی دیکھا مطالعہ کرتا دیکھا جب بھی دیکھا متفتوے کا جواب دیتا دیکھا جب بھی دیکھا مفتیوں کی جھرموٹ میں دیکھا ایک پیر صاحب ہے اس علاقے میں گونڈوں کی جھرموٹ میں رہتا ہے گونڈوں کی جھرموٹ میں رہتا ہے یہ لچہ یہ لفنگا یہ بروکر یہ دلال یہ صاحب لٹھے یہ ماردھا کرنے والا یہ چور یہ ممالی یہ بدماش یہ صاحب بدماشی کا ریکٹ چلانے والا اور لو بتائے دارا پیر صاحب کو آنکھ مت دکھانا ان کے اردگر جو لوگ ہیں وہ سب بڑے پہنچے بے لوگ ہیں یعنی سب جہنم پہنچے بے گونڈے مڈرر ہتیارہ کوئی جادب کوئی انصاری کوئی باہو بلی یہ سارے لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے جیسا پیر ہوگا جن لوگوں کی جھرموٹ میں رہے گا اس کا دل بھی ویسا ہوگا جو مفتیوں کی جھرموٹ میں رہے گا جو عالموں کی جھرموٹ میں رہے گا جو ولیوں کی جھرموٹ میں رہے گا جو اکتاب کے جھرموٹ میں رہے گا جو خود قطب ہوگا وہ اقطاب کے جھرموٹ میں رہے گا حضور صدرالعفاظل کبھی کھونڈا موالی کے ساتھ نہیں رہے ان کا دوست صدرالشریعہ تھا ان کا دوست ملک العلماء تھا ان کے دوست ان کے صحابزادے جو عالم تھے وہ تھے ان کے احباب کا ایک بڑا طبقہ تھا عدیبوں کا شائروں کا فقیحوں کا مطبیروں کا یہی وجہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس کا دوست ویسا ہوتا ہے اور بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے حضور نے کہا تا چودہ سو سال پہلے اَرْرَجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ فَلْيَنزُرْ اَحَدُكُمْ مَيُّ خَالِلِ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ تیرا دوست کیسا ہے اگر دیندار ہوا تو تجھے دیندار بنا دے گا اگر بے دین ہوا تو تیرا دین لوٹ کے کھا جائے اَرْرَجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ اَرْرَجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو وہ چور ہے چور بنا دے گا بدعقیدہ ہے بدعقیدہ بنا دے گا وہ زناکار ہے تجھے زانی بنا دے گا اگر تیرا دوست اللہ سے درنے والا نمازی ہے تو تجھے نمازی بنا دے گا متقی بنا دے گا اَرْرَجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ فَلْيَنْزُرْ اَحَدُكُمْ مَيُّ خَلِيلِ باتیں ہماری ہوتی رہیں گی میں تمہید یہاں روک کر دوں میں پہلے وہ چپٹر میں بھولتا ہوں جو بعد زبان پر آ گئی ہے یہ ورنہ یہ بھاگ جائے گی اور ہماری تقریر سن نہیں پائے گی اور اس لئے چوب چاپ رہو اور تقریر میری غور سے سنو اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی میری ساری ماں ساری پہن ساری پیٹیاں وہ غور سے اس چپٹر کو سنیں اکثر و بیشتر میں اس چپٹر کو ریپیٹ کرتا ہوں میں خطابت اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ ایک سو تقریر ایک سو ٹاپیک پہ ہو نہیں میں صرف ایک ٹاپیک پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر میں فلم اگر پانچ بندہ جنتی بن جائے تو میرا پسینہ بہانی کی محنت وصول ہو جائے اس لئے میری تمنہ اس پہ رہتی میں نہیں سمجھتا کہ صرف میری ہر تقریر میں بعض جملے بعض حدیث کا ریپیٹیشن ہوتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں بار 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 بولنے سے آدمی کے دل میں آثن ہوتا ہے بار بار بولنے سے جب رسی کوئن پر بار بار آگے پیچھے جاتی ہے تو اس پتھر میں بھی نشان پڑ جاتا ہے اس لئے میں بار بار بولتا ہوں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اب بار بار میری تقریر سنیں گے ضرور سراب کی بٹی سے نکل کر مسجد کی طرف روح کر کے چلے جائیں گے ضرور جائیں گے بار بار سنیں اپنی کلاکاری دکھانے کے لئے کتاب نہیں ہوتا ہے بلکہ مصطفیٰ کے دین کو سکھانے کے لئے کتاب ہوتا ہے لوگوں کو مصطفیٰ تک پہنچانے کے لئے کتاب ہوتا ہے ایک خطبے میں آیا ہے زادکم قلیل ان قلیل تمہارا سفر کا جو خرچ ہے بلکل تھوڑا تیرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں تیرے پاس تو جس راستے کا مسافر ہے وَسَّبِيلُكُمْ تَوِيلٌ 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 تیرا راستہ بڑا لمبا ہے مرنے کے بعد قبر میں کتنے ہزار سال تک رہنا ہے کوئی نہیں جانتا قیامت کل قائم ہو جائے گی یہ الگ بات ہے لیکن جو لوگ آج سے دس ہزار سال پہلے مر گئے قیامت تو آج تک آئی نہیں وہ دس ہزار سال سے اپنی قبر میں ہیں عالمِ برزخ میں ہیں قیامت نہیں قائم ہوگی اس لیے یہ ہے کہ قیامت کل قائم ہوگی لیکن کل کا مطلب یہ نہیں کہ کل ٹومورو کل کا مطلب ہے کل چاہے ایک کروڑ سال کے بعد آئے وہ کل ہی کہلاتا ہے تو قیامت پانچ ہزار سال کے بعد آئے گی قبر کی منزل ہزاروں سال میدانِ محشر جب قائم ہوگا جب قیامت آئے گی دنیا کا بیناش ہوگا وہاں کا جو ایک دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ہوگا کوئی درخت اور کسی دیوار کا سایہ نہیں ہوگا کوئی درخت نہیں ہوگا تمام سمین پرپٹ میدان ہو جائے گا اور وہاں حساب کتاب ہوگا لوگ اپنے عمال کے حساب سے ناک تک گردن تک سر تک پسینی میں دوبے رہے ہیں سوالے سے پہ آفتاب سمین تانبی کی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں نہ ماں اپنے بچے کو یاد کرے گی نہ بچہ اپنی ماں کو یاد کرے گا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابھی قرآن میں اللہ کہتا ہے درو اس دن سے جس دن ایک بھائی بھائی سے بھاگے گا اولاد والدین سے بھاگے گی ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے ایک لوٹا بیٹا جس کے بغیر ماں زندہ نہیں رہ سکتی تھی قیامت کے دن وہ دیکھے گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے میرا بیٹا ایک نیکی کی خاطر جہنمی بن رہا ہے ماں ایک نیکی اس کو نہیں دے گی چونکہ وہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے آخرت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابھی و صاحبتہی و بنی لکل امرئی منہم یوم اذن شعن یغنی سارے لوگ اپنے اپنے معاملات میں اتنے مشغول ہوں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا نات سنو اور خوب جنت میں کود کے چھلے جاؤں سرکار غوثِ آزم چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تھے چالیس دن نہیں چار سال نہیں چالیس پرست اب پوری رات ایک پاں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے اور جہاں وہ اللہ کے ولی تھے ماں کے گوز سے ہی ولی بن کے پیدا ہو گئے تھے ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ مکتب جاتے تھے تو فرشتے ان کے آگے آگے چلتے تھے کہتے تھے بچوں راستہ خالی کر دو عبدالقادر اس راستے سے آنے والے ہیں بچپن سے ولی تھے ان کو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی ان کو ایک سو اسا تزا کے دروازے پہ جا کے علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو اکیانوے سال تک خوفِ خدا میں جینی کی ضرورت کیا تھی درخت کے پتوں کو کھا کر پچیس سال تک سہراؤں جنگلوں میں رہے کیا ضرورت تھی بس کھیل تماشا ہے جنت مل جائے گا دنیا میں لڑکی کے پیشے پاگل رہے ہیں جنت مل جائے ساری زندگی فجر چھوڑتے رہے ہیں جنت مل جائے جلسہ جلوس کو ویران کر دیں اجار دیں جنت مل جائے مسجد کے درو دیوار کو اجار دیں جنت مل جائے من کی غلامی نہیں چلے گی شریعت کی غلامی چلے گی اللہ نے اپنے محبوب کو پھیجا ہے محبوب کی پیروی میں دنوں جہان کے بھی لڑکی لوگ خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں جیسے کافر خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں جس کو چاہا جب تک چاہا پوجا جب چاہا اٹھا کے پھیک دیا جس کے سامنے چاہا سر جھکا دیا کبھی درخ کے سامنے کبھی پیڑ کے سامنے کبھی چھچندر کے سامنے کبھی بندر کے سامنے کبھی ندی کے سامنے کبھی نالا کے سامنے کبھی گاہے کے سامنے کبھی بیل کے سامنے کبھی سورج کے سامنے کبھی اگتے سورج کبھی ڈوبتے سورج نہ جانے کہاں جس کے سامنے جہاں دیکھا سر جھوکا کوئی چونکہ اس کا حساب لینا دے نہ لینا کوئی اس کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں اس نے جس کو جہاں دیکھا جس میں طاقت دیکھی اسی کو خدا کر لیا اللہ رب العصد نے مسلمانوں پہ احسان کیا کہ میری پیشانی بندر کے سامنے ظلیل نہیں ہو رہی ہے ہماری پیشانی کسی درخت کے سامنے ظلیل نہیں ہو رہی ہے ہماری پیشانی کسی چھوشندر کے سامنے ظلیل نہیں ہو رہی ہے ہم کسی سامت کسی ہانتھی کسی گائے کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں ایک خدا کو مانا بشمار جگہوں پہ پیشانی ظلیل ہونے سے بچتے ہیں یہ اسلام لانے کا سب سے بڑا پینیفید یہی ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ اللہ میرا معبود ہے اب جنت تو وہاں ملے گی اس دنیا میں دردر کی ٹھوکر کھانے سے پیشانی بجگ گئی اور یہ دلیل بن کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا دلیل بنا کر جو سورج کو پوچھتا ہے میرے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ پا کے سورج ڈوبا واپس آ رہا سورج کو تم نے طاقت دیکھ کر کے خدا کہا تھا نا تو وہ طاقتور سورج تو طاقتور مصطفیٰ کی اشارے پر غلامی کر رہا ہے تم نے چاند کو خدا کہا تھا نا یہ چاند مصطفیٰ کا اشارہ پا کے دو ٹکروں میں بڑھ جاتا ہے تم نے پتھر کو خدا کہا تھا یہ پتھر مصطفیٰ کے پائے اقدس کو پا کے اپنے سینے پہ نقش وار لیتا ہے پتھر مصطفیٰ پہ سلام پا تھا تم نے سامپ کو خدا کہا تھا یہ سامپ مصطفیٰ کے غلاموں کی غلامی کر رہا تم نے سمندر دریا کو خدا کہا تھا وہ دریا مصطفیٰ کے غلاموں کے لئے دھول میں تبدیل ہو جاتا ہے تو درخت کو تم نے خدا کہا تھا یہ درخت مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے اس طرح اے ساری دنیا کی لوگوں اگر تو تلاز کرتا ہے کہ میرا خدا کون ہے آجاؤ میرے محبوب کے پاس جن جن چیزوں کی تو پرستش کرتا ہے جس کو خدا کہتا ہے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے اشارے پر گردش کر رہی ہیں اب جب دنیا مصطفیٰ کے پاس پہنچے گی اب وہاں اس کو زیادہ دیر نہیں لگی کی خدا کی معرفت حاصل کرنے میں چونکہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے جن کو درخت سجدہ کرے جن کا کلمہ پتھر پڑھے جن کے اشارے پر سورج و چاند گردش کر رہے ہیں یہ اپنی پیشانی سمین پر ٹھیکے ہوا اور کہتا ہے سبحان رب العالی مطلب اتنا طاقتور مصطفیٰ جس کو خدا کہہ دے وہی خدا ہے جس کو سجدہ کرے وہی مسجود ہے تو اب دنیا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ محمد عربی خدا کا پتہ بتانے آئے ہیں اس لئے اللہ نے کہا تمہارے رب کی طرف سے قلیل بن کے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ کو دیکھو خدا سمجھ میں آئے گا انہیں دیکھ لے دنیا کی سچائی سمجھ میں آ جائے گی آخرت کی سچائی سمجھ میں آ جائے گی مصطفیٰ دونوں جہان کی واسطویق تک وہ بتانے آئے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جو حضور کو پڑھے گا وہ جانے گا جو سرکار دو جہان کی بائیوگرافی کا مطالعہ کرے گا وہ جانے گا اور جو تماشا دیکھے گا جا گیا تو ساری زندگی کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے گا اتحیات تو سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اتحیات کروڑوں میں کوئی کوئی پڑھتا ہے سبحان ربیالعلا تو مرد عورت ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں لیکن سبحان ربیالعلا یک لاکھوں میں کوئی کوئی پڑھتا ہے سجدہ ابھی بھی میں نے مسجد میں آج دیکھا ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہیں بس ایسے ہی جیسے چونچ مار رہا ہے جب سجدہ میں سارے پارٹس کا سجدی کی حالت میں ٹھہرنا ضرور گیا پھر وہ بیٹھ جائے تو سارے پارٹس اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے لیکن وہ ایسے گھتا ایسے کرتا چونچ مارتا ہے اپنے من میں میں نماز پڑھ رہا ہوں ظاہر سے بات ہے وہ نات سن کے بھاگ جائے گا وہ کیسے جانے کے حدیث میں کیا آیا وہ کیسے جانے کے قرآن میں کیا آیا جو نات پڑھتا ہے وہ حدیث نہیں پڑھتا ہے وہ بھی تو ساری زندگی نات ہی پڑھے گا وہ بھی نہیں جان پائے گا کہ اسلام کیا ہے سنیت کیا ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ نات پڑھنا ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا ضروری ہے دین سیکھنا ضروری جو ضروری ہے اس کو کرتے نہیں ہے دو ٹکا کمانے کے لیے صاحب لوگوں کو بیقو بنا رہے ہیں دو ٹکا کمانے کے لیے صاحب اپنے خربوں کی جنت کو دعو پہ لگائے دو ٹکا کمانے کے لیے جیسے تم انجنئر بنتے ہو دو ٹکا کمانے کے لیے تم ڈاکٹر بنتے ہو دو ٹکا کمانے کے لیے تم کو نہ نماز کی فکر ہے نہ روزی کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے نہ قبر کے سوال جواب کی فکر ہے نہ قرآن پاک میں جو خربوں نصیحتیں ہمارے لیے ہیں اس کے پڑھنے کی فکر ہے بس فیجیس کیمسٹی بائیلوجی زولوجی بوٹنی پڑھا نوکری ملی ایک لاکھ روپے مہینہ کمایا پیٹ ہارا چھوٹا سا گھر بڑھایا چھوٹی سی سویفٹ خریدی اترایا اچھک کر آیا گیرے مر گئے اب ساری دنیا ختم اب جہاں گئے وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سار کے برابر یہ بتاؤ کیا کروگے وہاں وہاں یہ نے بولے گا کہ مالک ہم نہیں جانتے تھے تو جمعہ کے دن تم کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ حق ہے قرآن حق ہے نبی حق ہے جنت جہنم حق ہے ہر ادین کی کتاب میں تم کو بتایا جاتا تھا کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے قرآن حق ہے یہ آخرت تم روزانہ لاشوں کو کاندے پہ اٹھاتے تھے جو تمہاری طرح تم سے زیادہ طاقتور تھا لیکن فجر کے بعد اس کی موت کا اعلان ہوگا زہر کے بعد تم اس کو دفن کر کے قبر سے آگئے مگر پھر بھی تم کو ہوش نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کل فجر کے بعد میری موت کا اعلان ہو جائے تم یہ سوچے کہ یہ مرا ہے میں تو نہیں مروں گا اس لئے تم دنیا میں مست رہے آزان کی آواز تجھ کو بولاتی تھی کہ کھانا پینا تو سور چھوشندر سب کو اللہ روزی دیتا ہے وَمَا مِنْ تَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا قرآن صاف کہتا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو کافر اللہ کو گالی دیتا ہے مگر اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے جو اپنی عزت بیچ کر طمائف کے کوٹھے پہ دو روپیہ کماتی ہے اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے سور بندر چھوشندر سام اس کو اللہ روزی دیتا ہے جو اللہ کو گالی دیتا کہتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے وہ ناستک معاذ اللہ اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے سب کو اس کا اقرار ہے چاہے بھیلے ہی اپنی زمان میں جو کہہ دے وہ بولے کہ صاحب اس خدا کو جو اپنی زمان میں عبرانی میں سریانی میں انگریزی میں ہندی میں جو کہے مگر وہ بولتا ہے کہ جو ساری دنیا کو پیدا کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی راجہ کے بیٹا کو خدا کہتا ہے جو خود ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جو ایک راجہ کا بیٹا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں رہا پیدا ہوا اس کی ماں تھی اس کا باپ تھا جو دنیا کا خدا ہے اس کا کوئی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اور یہ اس راجہ کے بیٹا کو خدا کہتا ہے اب ان کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ اس خدا کا اس خدا کا یہ افتار بن کر کے آگئے ہیں اب ترہ خرافات میں لوگ گنگ ہو گئے خدا کا افتار بن کے آگئے خدا کا پیغمبر بن کے بندہ آتا ہے خدا بن کے کوئی آدمی کی شکل میں نہیں آتا ہے تو اب وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے مگر یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جیسے چاہے وہ بولتا ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ دنیا کا خالق مالک اللہ ہے وہی سب کو پیدا گیا ہے وہی سب کو موت دیتا ہے وہی سب کے لیے جنت اور جہنم وہاں بنایا ہے جو یہاں ایمان لائے اچھا کام کریں اس کے لیے جنت ہے جو یہاں ایمان نہیں لائے برا کام کریں اس کے لیے آگ ہے اور اس دنیا میں روزی سب کو ملے گی کوئی بھوکا نہیں مرے گا وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ روزی نہیں دیتا اِنَّ اللَّهَ هُوَرْ رَزَّاقُ زُلْقُوَتِ الْمَتِ اللہ سبرتست روزی دینے والا اس لیے اللہ مومن کو بھی روزی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے نیک کو بھی دیتا ہے بد کو بھی دیتا ہے نمازی کو بھی دیتا ہے بے نمازی کو بھی دیتا ہے اسی پوائنٹ کو اگر آپ غور سے سن لیں تو مقصد زندگی کا فلسفہ مسئلہ حل ہو جائے گا چونکہ غور سے سنتے ہی نہیں آپ بولتے کہ مولانا صاحب تقریر اپنے حساب سے کرتے ہیں جو وہ رٹ کے آتے ہیں بول کے آتے ہیں اپنا مضمون سنا دیا اپنا کام کیا چلا گیا جیسے کوئی آیا نات پڑھا جو گایا اپنا کام کیا چلا گیا وہ ایسے ہی مولانا صاحب اپنا گا رہے ہیں اپنا بجا رہے ہیں اگا بجا کے چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے عالم دین قرآن سناتے ہیں حدیث سناتے ہیں یہ وہ کام ہے جو انبیاء اور مرسلین کے غلام بن کر علماء اکرام کر رہے ہیں یہی پیغام انبیاء اکرام پہنچاتے تھے کہ تم اپنا مقصد حیات پہ جاؤ تم جانو کہ تم کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور علماء انبیاء کے وارث بن کر تم تک سچائی پہنچاتے ہیں کہ دنیا کی واسطلقتہ کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم کیوں پیدا ہوتے ہیں کیوں مر جاتے ہیں یہ سچائی یہی ہے کہ روزی سب کو ملے گی جو روزی سب کے لیے ہے اس کے لیے محنت دیکھیں کتنی ہے تیس سال پڑھنا تیس سال نوکری کرنا یہ ہے وہ روزی جو روزی بندر چھچندر سب کو ملتی ہے اس کے تیس سال پڑھنا دو چار پانس سال کمپیٹیشن فیس کرنا مارے مارے پھرنا سعودی عرب جانا امریکہ جانا دو ٹکا کمانا گھر بنانا کھانا شادی بیعہ کرنا دو بچہ پیدا کرنا اس کے بعد مر جانا یہ روزی جو سب کے لیے اس کے لیے اتنی محنت ہے مگر جنت سب کے لیے نہیں ہے جنت کروڑوں میں کسی کسی کے لیے ہے اللہ نے روزی کا سب کے لیے وعدہ کیا ہے سب کو روزی ملے گی اللہ کو گالی دو تو بھی روزی ملے گی نماز نہیں پڑھو تو بھی روزی ملے گی زنا کرو شراب پیو جوا کھلو سب کو روزی ملے گی مگر جنت سب کو نہیں ملے گی جنت کروڑوں میں کسی کسی کو ملے گی جنت ملے گی جو ایمان لایا اچھا کام کیا یہاں عزت کی روزی ملے گی مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں تو ہمیں چوبیس گھنٹے میں جو روزی کے لیے بارہ گھنٹے میں مارے مارے پھرتا ہوں جو روزی سب کے لیے ہے یہ بارہ گھنٹے جنت کے لیے پھرنا چاہیے حقیقت میں جہاں خربوں سال رہنا جہاں مہا سنکھوں سال رہنا اس کے لیے بارہ گھنٹے اگر بندہ پاگل رہے تو آدمی سمجھے گا ہاں جو اصل ہے حقیقت ہے سچائی ہے جہاں خربوں سال رہنا ہے جو جنت ہمارے لیے ہائکی نہیں ہے بندہ ڈرتا رہے اس کی تیاری کرے یہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ مقصد حیات کو پا لیا رہا ہے جو روزی کوڑھی کے لیے بھی ہے جو روزی سماج کا نکمہ جو فالج زدہ ہے اس کے لیے بھی ہے یہاں عربوں میں کھیلنے والا آدمی ایسے سوک کے کاتا ہو گیا شوگر نے اٹیک کیا اور سارا گوشت کو شوگر چاٹ گیا اور جس کا دو پاؤں نہیں ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر بھیگ مانگ رہا ہے اتنا موٹا تازہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آدمی دنگ رہ جاتا ہے پاؤں دونوں نہیں ہیں فالج زدہ ہے لیکن موٹا تازہ ہے صاحب بوڈی سے چربی پھڑ جائے گی اور یہاں ایک ہزار اکر زمین کا جوتنے والا شوگر نے دیمت کی طرح سارا گوشت چاٹ کے کھا گیا ہے اس کا مطلب ہے اگر محنت سے بندہ کھاتا یہ عرب پتی کو خوب زیادہ موٹا رہنا چاہیے اور وہ بیچارہ فالج زیادہ بھی کھاری جس کا کماتا نہیں ہے اس کو کم روزی ملتی اس کا بدن سوک جانا چاہیے لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے جو کماتا نہیں ہے وہ چربی پھوٹ رہی ہے اس کے بدن سے جو ایک ہزار اکر کا زمین کا مالک ہے یا سوک کے کانٹا ہو رہا ہے پتا چلا روزی کمائی کی بنیاد پر نہیں ملے گی اللہ نے جس جاندار کو پیدا کیا ہے سب کو روزی دینے کا اللہ نے وعدہ کیا بندر چچندر سور ہاتھی گائے بھینس بیل سب کو سور جیسا خطرناک جانور جو بالکل نجی سے این ہے وہ انگ انگ اس کا ناپاک ہے لیکن وہ سور بھی کھاتا ہے کتہ جس کو کتہ کہہ کر کے لوگ عدرت کرتے ہیں یہ کتہ ہے وہ کتہ کو بھی روزی ملتی ہے مچھلی جو ویل مچھلی جو روزانہ کی خورات اس کی منوں میں ہے وہ سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اللہ نے اتنی پیدا کر دیں تاکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا کے زندہ رہے زندہ رہے سام نابینا جو درخت کی سب سے اچھی ٹہنی میں لفتاوا رہتا ہے اللہ پرندوں کی ذریعے اس کے موں میں روزی ڈال دیتا ہے روزی سب کے لیے جنت سب کے لیے نہیں ہے تو اقل مند ہے وہ جو روزی کے لیے کم محنت کرے جنت کے لیے زیادہ محنت کرے اور بے وقوف ہے وہ جو جنت کی فکر ہی نہ کرے اور دنیا کی روزی کے لیے مارا مارا پھرتا رہے اور یہ میری بولی نہیں ہے یہ بولی مصطفیٰ کی آقا فرماتے ہیں حدیث مایہ مصطفیٰ کہتے ہیں دفائی زیزون اقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباہتا رہے نفس کو کچلتا رہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا رہے مرنے کے بعد جو ایک آپار دنیا ہے جو انڈلیس دنیا ہے جس رکت اجکا کوئی خاتمائی نہیں ہے اس دنیا کی تیاری کرتا رہے اس دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی مصافر رہتا ہے دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی ایک مصافر رہتا ہے اجنبی رہتا ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مصافر رہتا ہے مصافر رہتا ہے اور حضور فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَا نَفْسَهُ حَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ ہمارے اور آپ کے جیسے نفی فیصد آدمی جیسے جیتے ہیں اسی کے وارے میں حضور نے اس حدیث میں کہا سرکار کا فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ بِوَقُوف ہے وہ احمق ہے وہ کون مَنْ اَتْبَعَا نَفْسَهُ حَوَاهَا جو خواہشاتیں نفس کی پیروی کرے جو اپنے نفس کی خواہشات یہ کھاؤ ٹھیک ہے یہ چومنگ کھاؤ برگر کھاؤ تاڑی پیو شراب پیو براہ پر موبائل چلاو یہ کھاؤ وہ کھاؤ جو کھاؤ سب کھاؤ نماز صاحب شراب پیو سود کھاؤ جوہا کھیلو مستی کرو اپنی خوبصورت دیوی کو چھوڑ کر کسی کسی صاحب تلیت کی کسی کالی کلوٹی صاحب ڈائن عورت کے پیشے پاگل ہو جاؤ اپنی خوبصورت دیوی کو چھوڑ کر اپنی خوبصورت دیوی کو چھوڑ کر مزدوری کرنے والی کھیت میں جو ناپاک رہنے والی کالی کلوٹی کندہ رہنے والی اس عورتوں کی پیشے پاگل لیتا اور گھر میں اپنی خوبصورت ہور جیسی بیوی سے لڑائی کرتا ہے اس کو کالی دیتا ہے مارتا ہے اس کو باپ کے گھر بھیج دیتا ہے اور ہمیشہ ناپاک رہنے والی پھونڈی اور صاحب زدی اور کالی کلوٹی پھونٹی چھوڑیل کے پیشے پاگل لیتا ہے بے شمار لوگوں کی کہانیاں سماس کے اندر موجود ہیں کیا کہا کہا یہ نفس کی پیروی کرے وَطَمَنَّا عَلَلَّا اور امید لگا کے بیٹھے کے اللہ جنت دے دے وَطَمَنَّا عَلَلَّا اور امید لگا کے بیٹھے کے اللہ جنت دے 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 گا یہ حدیث پاک اگر دل سے پڑھو گے تو سینہ پھڑ جائے گا اگر دل سے پڑھو گے تو سینہ پھڑ جائے گا میری ماں بہن بیٹیاں بھور سے سن لینا تمہارے دروازے پر آم کا پیڑ ہے وہ آم کے پیڑ میں ایک لاکھ تاویز ڈال دوں بریلی سے مسولی سے بلگرام سے کچوچھا سے دلی سے صدرالحفاظل کی خانقہ سے صاحب تلی بھید شریف سے جہاں جہاں کی خانقہ ہے سب ہر جگہ سے تاویز بیا ہو ڈال دو اور یہ سوچو کہ اس آم کے پیڑ سے سیب نکلیا ہے نہیں ہوگا ایسا ایک لاکھ تاویز ڈال دوں گے آم کا پیڑ سیب نہیں دے گا پتا چلا کہ تاویز سے سارا کام نہیں نکلتا ہے تاویز سے کام کیا ہوتا ہے سنو مجھ سے آم کا پیڑ ہے آم کے پیڑ کو میں نے بچوں سے بچایا جانور سے بچایا وقت وقت پہ پانی دیا کھات دیا اب وہ بڑا میچیور ہو گیا اب بکری کا خطرہ نہیں رہا اب وہ آم پھل دینے والا بن گیا تو اب آم کا پھل کھٹا نہ ہو جائے ترش نہ ہو جائے سڑا ہوا نہ پیدا ہو حضرت سے ایک تاویز لیا ڈال دیا کہ سیب نہیں آم ہی پھلے مگر میٹھا پھل جائے آم ہی پھلے مگر میٹھا آم پھل جائے چونکہ یہ نیچر کے مطابق ہے کہ درخت لگایا ہے آم کا اور اس میں ساری میں نے مہنتیں کی ہیں بس تاویز کا تھوڑا سا اثر ہو جائے کہ اچھا آم اس سے پیدا ہو جائے یہ ہے تاویز کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آم کے پیڑ سے لیچی نکل جائے تاویز سے آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے نہیں ہوتا ہے جیسا درخت ویسا پھل جیسی زمین ویسی فصل اور جیسا جیسی ماں ویسی اولاد جیسا باپ جیسا بیچ ویسا بچہ اس لئے ماں باپ کے اولاد اگر نافرمان ہو گئی تو وہ سمجھ لیں کہ ہنڈیٹ پرسین ہمارا قصور اگر ماں باپ کو ستانے والے بچے پیدا ہو گئے تو وہ دوسروں کے سر پہ مت مڑھائے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا وہ تو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سر پہ مڑھ دیتے ہیں جیسے بچہ کمزوروں کی جماعت یہ کبھی ایکسیپ نہیں کرے گا ہم سے غلطی ہو گئی یہ ہمیشہ آپ نے ساتھی کو بولے گا اس بچے نے ایسا کیا ہے تم نے یہاں پتھر پہ کہا نہیں نہیں میں نے نہیں پہ اس نے پہ کہا ہے یہ بچوں کا نیچر ہے چھوکے کمزور ہے عورتوں کا بھی نیچر وہی ہے کہ وہ اگر بیمار پڑ جا رہے تو وہ بولتی ہے کہ شوہر تمہاری وجہ سے میں بیمار پڑی ہوں اس کو نزلہ سکام بھی ہو جا وہ ہم سے کہتی ہے تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا ہے تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا ہے وہ سار اپنا قصور goal لے مانتی نہیں وہ سارا قصور شوہر کا ہے ایسا کھانا کیوں بنا تمہاری وجہ سے ہوا ہے ایسا کام کیوں خراب ہو گیا تمہاری وجہ سے ہو گیا اب یہ شوہر بچارہ چونڑا سینہ لے کے ریتا ہے چلو اس میں سب سما جائے تمہاری زیدے سما جائے تمہاری تقرار سما جائے رہتا ہے گھر سے باہر بات نہیں پھیلتی ہے ورنہ گھر سے باہر بات جانے کو رہے شوہر کا دل اگر بڑا نہ رہے تو روزانہ لڑائی جھگڑے کی آواز گھر سے باہر جائے گا ساب مار دھال کی آواز گھر سے باہر نکلے گی وہ تو شوہر کا دل اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جیسے کوئی گنگا ندی ہو اس میں مراد آباد کا سارا کچھرا سما جاتا ہے اسی طرح اس میں سب سما جاتا ہے اس کی زید اس کے تقرار اس کی لڑائی اس کا جھگڑا سب سما جاتا ہے اس میں اتنا چوڑا ہے ورنہ ڈیلی لڑائی ہو ڈیلی جھگڑا ہو سارے سماج کے لوگ دیوار میں کان لگا کے لڑائی کی آواز سنیں نہیں ہوتا ایسا وہ ناقص الاقل ہے اس کے پاس اقل کم ہے مگر اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے اور حضور نے کہا ہے یہ ڈیلی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا سیدھا کرنا چاہوگے تو ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹنا طلاق ہے سماج پر بات ہو جائے گا اسی حالت میں رہنے دے بڑے کام کی چیز ہے بس اسی حالت میں رہنے دے فائدہ حاصل کر یہ تیرے گھر کی نکرانی کرتی ہے تیرے بچوں کی پرورش کرتی ہے تمہاری راحت کا سامان پہنچاتی ہے تم کو گناہوں سے بچاتی ہے تو رہے پانچ سال پردیش میں تیرے گھر کی سرکشہ کرتی ہے بہت کام کی چیز ہے کام کی چیز ہے اسی لئے اسی حالت میں رہنے دے فائدہ حاصل کر وہ نہ سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی ٹوٹنا طلاق ہے سارا گھر بگڑ جائے گا یہ مصطفیٰ کا قانون ہے کہ آج گھر آباد ہے سوسائٹی آباد ہے سماج آباد ہے اس لئے کہ حضور نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے لڑائیاں کم ہو رہی ہیں سبر کی وجہ سے گھر آباد ہو رہا ہے آقا توجہار اسلام کا فرمان ہے سرکار نے ایک اچھی لائف گزارنے کا جو فورمولہ دیا اب جرہاں غور سے سن لو عورتوں کی تعلیم پہ اسلام نے کیوں زور دیا ایک گھر کو سجانے سوارنے میں عورتوں پر کیسا ہاتھ رہتا ہے ایک بڑی حدیث میں پڑھتا ہوں چونکہ یہ مہینہ آقا علیہ السلام کی صیرت کا بھی ہے یہ مہینہ ماہ ربیو نور ختم ہو گیا اب ربیو الاخر پرسوں سے شروع ہونے والا مگر چونکہ ساری زندگی سرکار کی سیدھر بیان کی جائے گا ایسانی کی بارمی کے مہینے میں ہی عید ملاد النبی عید ملاد النبی ہمیشہ منا ہو جائے گا کبھی سرکار کی تعلیمات سے ہم بینیاز نہیں ہو سکتی دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے اور اسی سسٹم پر میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تھوڑی دیر اور تقریر کیجئے تقریر آپ نے شروع نہیں کی ہے تو پھر میں تقریر شروع کروں گا لیکن اگر آپ بولے کہ نہیں اب ختم کر دیئے تو میں تقریر ختم کر دوں گا مگر میرا ایک پیراگراف سن کے ضرور آپ جائے گا میری ماں بہن بھی غور سے سن لیں وہ تقریر کا ایک پیراگراف یہی ہے کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے سسٹم سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے جذبات میں چلو مارو جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں نہیں حکمت سے تدبیر سے تدبیر سے سارا کام ہوتا ہے کو سمندر پانی پہ بنایا یہ زمین میں کو قرار ہو اس کے لئے اللہ نے پہاڑ کا کھوٹا بنایا تاکہ زمین ہلے لی ایک سسٹم ہے اللہ نے سورج بنایا تاکہ ساری زمین روشن ہو اللہ نے رات میں سورج کے چھپانے کے بعد چاند دیا ہے تاکہ لوگوں کا وحشت سے سینہ پھٹ نہ جائے یہ سارا ایک سسٹم ہے اللہ نے ہمارے اکسیجن کے لئے درخت کو پیدا کیا یہ سسٹم کا حصہ ہے اللہ نے ہمارے لئے روٹی اور چاول دیا اللہ نے ہمارے لئے وزیٹیبل پیدا کیا مگر ہمارے جسم کو گوشت بھی چاہیے اس لئے اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا یہ مرغ ہمارے لئے یہ پرندے ہمارے لئے تاکہ سبزی ہی نہیں تمہیں گوشت بھی کھانا اور گوشت ہی سے کام نہیں چلے گا تمہیں مچھلی بھی کھانا اس لئے اللہ نے مچھلی جیسی سپردست مخلوق کو سمندر نہ پیدا کیا تاکہ کبھی مچھلی کھاؤ کبھی گوشت کھاؤ کبھی سبزی کھاؤ کبھی قطو کھاؤ یہ اور بات ہے کہ سبزیوں میں بعض سبزیاں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں یہ اور بات ہے کہ گوشت میں بعض گوشت بہت فائدہ مند ہیں یہ اور بات ہے کہ مچھلیوں میں بعض مچھلیاں بہت فائدہ مند ہیں جیسے ایک مچھلی ہمارے علاقے میں اس کو کہا جاتا ہے میروگ مچھلی اس کو سنگھی مچھلی بولتے ہیں پتہ نہیں یہاں کیا بولا جاتا ہے سات سو آٹھ سو روپے کیجی مچھلی ملتی ہے لوگ اسے خرید کے کھاتے ہیں چونکہ وہ مچھلی میں بہت ویٹامین ہے اور بیمار لوگ زود حضم ہے وہ مچھلی قدو سبزیوں میں سب سے سپیریئر سبزی ہے قدو 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 بہت جلد حضم ہو جانے والے سبزی اور یہ سرکار کی پسند بھی ہے سردی کے لیے بھی مفید ہے گرمی کے لیے بھی مفید ہے ہر موسم کے لیے مفید ہے قدو جس کو آپ لوکی کہتے ہیں وہ سبزی پہوت اس کا کوئی جواب نہیں ہے اپنے گھر میں اس کو عادتا نہیں استعمال کرے جو سستی بھی ہے اور سبردست بھی ہے اس کے ساتھ جس کو بھی مکس کر دیں سب میں لا جواب کام کرتا ہے جیسے اس میں مچھلی میں ڈال دیں تو بھی سپیریئر ہے گوشت میں ڈال دیں تو سبردست ہے اور صاحب اس میں چنہ کا ڈال دیں تو بھی زبردست ہے یعنی یہ قدو لا جواب کیونکہ مصطفیٰ کی پسند ہے اور جو مصطفیٰ کی پسند ہے وہ لا جواب پسند ہے یہی وجہ ہے کہ آج میں جنس دن میرے گھر میں قدو لوکی کی ترکاری بنتی ہے بہت خوش ہوتا ہوں میری وائف کو معلوم ہے کہ حضرت کو بہت پسند ہے تو چنہ کے دا چنہ کا ڈال اور قدو یہ مجھے بچپن سے شروع سے بہت پسند ہے شروع سے پسند ہے اور بہت زبردست ہے وہ میرے گھر میں اور پھر وہ کھیر بھی مجھ کو بہت پسند ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی شوگر ست آٹھ سال سے شوگر ہو گئے اگر اس کے باوجود میں کھیر چھوڑتا نہیں ہوں اب میرے گھر میں کھیر بنائی جاتی ہے اور میں کھاتا ہوں اور الحمدللہ شوگر کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر ہونے کے بعد روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی اور آٹھ سال ہو گئے ایک روزہ نہیں چھوڑا ارمدللہ ایک روزہ نہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور شوگر والے کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہر ایک گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے ڈاکٹر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ پانی پینا ہلک سختہ رہتا ہے مگر میں دھائی گھنٹے تقریر کیا ہوں اور ابھی بھی آج دو گھنٹے تقریر کروں گا میں چاہے تم بھاگ جاؤں چاہے کوئی آن ہی رہے گا کوئی نہیں رہے گا میں تقریر کروں گا دو گھنٹہ چھو سب لوگ بھاگ جائے دو گھنٹہ سے کم میں نہیں بولوں گا دیلی بولتا ہوں دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے مگر ذرا برابر کوئی بتا دے کہ صاحب میں ایک گلاس پانی پیا ہوں کوئی بتا دے کہ کل میں نے پانی مانگا تھا نہیں نہیں وہ ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے کہ سوگر والا ہر گھنٹے پہ پانی پینا ہے ہر گھنٹے کھانا کھانا ہے نہیں جو جھوٹ بولے گا وہ پیاس لگے گی اس کو مگر جو قرآن بولے گا جو حدیث بولے گا وہ بولتا چلا جائے گا روحانی طاقت ملتی چلے جائے گی میں نے دیکھا یہ عدیت کی جوگی نا یہ بھاشن دیتا ہے پانی پیتے ہیں صاحب و پردان منتری موڈی جی پندر آگست چھپیس جنوری کو بھاشن دیتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں راہل گاندی بھی پانی پیتا ہے ہمارا بیہار کا تیجس بھی جاتا وہی پانی پیتا ہے آپ کے اتر پردیش کا اخلیس جاتا وہی پانی پیتا ہے میاواتی کو تو ہم نے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے جہاں آس سے پچیس سال پہلے ایک مسجد میں میں رہتا تھا میں بولا میاواتی آئی ہے میں گیا چلو دیکھا کیا بھاشن دیتی ہے کاشی راہم زندہ تھے وہ تھے میاواتی آئی تھی اب آئیس تھی آئیس تھی بس دیکھ دیکھ کے پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے ایسے اور ایسے دیکھنا پڑھنا ہے اور پانی پینا ہے تم نے کبھی ہم کو دیکھا دیکھ کر کے تقریر کرتے ہوئے پاند گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے دو گھنٹے نہ دیکھ کے بولنا ہے بین دیکھ کے بولنا ہے بین دیکھ کے بولنے میں دماغ چلتا ہے اس کے بعد کیا بولیں اس کے بعد کیا بولیں اس کے بعد کیا بولیں دماغ چلتا ہے دماغ چلنے میں آدمی تھک جاتا ہے لیکن دیکھنے میں انرجی لاؤس نہیں ہوتی ہے نہ دیکھا جاتا ہے بین دیکھ کے بولا جاتا ہے اس کے باوجود ایک گلاس پانی پینے کی نوبت نہیں آتی ہے بات وہی ہے جو دنیا بولے گا اسے پیاس لگے گی اور جو اقبع بولے گا جو قرآن بولے گا جو حدیث بولے گا روحانی طاقت ملتی چلی جائے گی اگر یقین نہیں آئے تو تم بھی تلاوت کر کے دیکھو تم بھی نماز پڑھ کے دیکھو تم بھی دین کی باتیں بول کے دیکھو دو گھنٹے تک تلاوت کرتے رہو گے نہیں لگے گی پیاس کیونکہ توجہ اس طرف رہے گی تو تمہاری پیاس کی طرف سے توجہ ہٹتی چلی جائے گی میں پہلے سنتا تھا مگر آٹھ سال سے مجھ کو تجربہ ہو رہا ہے میں جب سگر کا ایٹیک ہوا میں پلاہ خبر آیا کہ اب دو گھنٹے تقریر کیسے ہوگی تین گھنٹے تقریر کیسے ہوگی چار گھنٹے تقریر کیسے ہوگی کھڑے کھڑے دھائیت کن تین گھنٹے میں بولتا ہوں کیسے تقریر ہوگی لیکن جب میں بولنے لگا پتا چلا نہیں وہ دنیا دار گولی بولی ہوگی تب تھکے گا ورنہ قرآن حدیث بولو بولتے چلے جاؤ شگر پانی پانی ہو جاتا ہے روحانی طاقت ملتی چلی جاتا ہے سجدے سے طاقت ملتی ہے تلاوت سے طاقت ملتی ہے ڈاکٹر لیویل پابل نے کبھی کہا تھا در قرآن what to what is the resource of energy قرآن حرف بحرف طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ آئی ہے جو ریڈر اور لسنر پڑھنے والے سننے والے دونوں کو وہ خزانہ منتقل کرتا رہتا ہے آپ غور سے اپنا آدھا گھنٹا کا ٹائم دیں گے مجھ کو اے بھائی ساتھ دیکھیں دیکھیں ہم کو تو پیاس لگنے چاہیے ہم کو پشاب لگنے چاہیے مگر یار تم لوگ جوان آدمی ہو اور بھی پشاب تم کو لگے لا حول ولا قوت اللہ بلہ گھڑکا بیڑی سگریٹ سب چھوڑ دو الحمدللہ پشاب بھی کم لگے گا لیور بھی مضبوط رہے گا اور اس کے بعد مسانہ بھی مضبوط رہے گا اور ستر سال کی عمر تک جوان رہو گے الحمدللہ جوان ستر سال کی عمر تک جوان رہو گے اس لیے فالتو چیزیں چھوڑ دو جتنی بھی انیسیسری چیزیں ہیں ساری چیزیں چھوڑ دو اور کمپلسری چیزیں اس کو لو عبادت سے طاقت حاصل کرو تلاوت سے طاقت حاصل کرو اب آدھا گھنٹے کا آپ کے پاس سے میں ٹائم دے رہا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنی مرضی سے تقریل کروں گا آدھا گھنٹہ آپ کا ٹائم چاہیے اجازت ہے آپ لوگوں کے طرف سے اجازت ہے جو رہا دو رہا کے بولیں بات چھڑ گئی ہے چونکہ ہماری ماں بہن بیٹھی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ضروری پیراگراف ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں گے کہ دنیا کا سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں چنو پورا کعبہ پہنچ جاؤں نہیں نہیں روزانہ سورج کا اگنا ہو روزانہ سورج کا ڈوبنا ہو ہر کام سسٹم سے ہوتا ہے اللہ چاہے تو تین مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے اللہ چاہے تو تین دن میں بچہ پیدا ہو جائے اللہ چاہے تو ایک دن میں بچہ پیدا ہو اور کھڑا ہو جائے جیسے بکری کا بچہ بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے فوراں ہی وہ چلنے لگتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یہ جانور ہے پیدا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد وہ چلنے لگتا ہے تو یہ انسان اشرف المخلوقات ہے مگر یہ چلتا کم ہے یہ چلتا ہے نو مہینے دس مہینے ایک سال کے بعد چلتا ہے جانور ایک گھنٹے کے بعد چلنے لگا یہ انسان کو بھی اللہ چاہتا تو ایک گھنٹے کے بعد چلا دیتا نہیں جانور کیونکہ وہ جانور ہے جانور کا پلان چھوٹا ہے جانور ہماری خدمت کے لئے پیدا ہوا ہے وہ ہمارے لئے پیدا ہوا ہے ہمارے لئے میری سواری کا کام آئے گا جانور وہ ہمارے کھانے کے کام آئے گا وہ جانور وہ ہمارے دودھ کے کام آئے گا وہ جانور یہ ہمارے لئے ہیں اور انسان بڑا کام کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے دنیا کو عدل سے بھرنے کے لئے مظلوموں کو حق دلانے کے لئے پر لکھ کر سماعت میں روشنی پھیلانے کے لئے اپنے رب کریم کی عبادت کے لیے مانوطہ کی سیوہ کے لیے غریبوں میں عدل کرنے کے لیے غریبوں کو حق دلانے کے لیے جالیموں کا ٹینہ توڑنے کے لیے جب اتنا بڑا کام ہے انسان کا تو اچانک نہیں یہ گریجولی دیرے دیرے یا دیرے دیرے بولے گا دیرے دیرے چلے گا اور دیرے دیرے پروان چڑھے گا چونکہ اس کو طاقتور ہو جہاز اڑانا ہے اس کو پندوپی مڈ کر سمندر میں غوتہ لگانا ہے اس کو خلاؤں میں چھے چھے مہینے رہ کر یونی فرس کی سیکریٹ کا پتہ لگانا ہے اس لیے اس کی پیدائش نو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد نہیں نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے دو سال تک ماں کا دودھ پینا ہے اور پانچ دس سال تک یہ ماں باپ کی نگاہوں میں رہنا ہے پندرہ سولہ سال کے بعد میچور ہونا ہے اب اس کے بعد جب جوان ہوا اسے عبادت بھی کرنی ہے آئی سے سماج کی خدمت بھی کرنی ہے اس کے کاندے پہ گھر کا بوجھ ہے ماباپ کی خدمت کا بوجھ ہے اس کے کاندے پہ بیوی کی پروریش کا بوجھ ہے اس کے کاندے پہ اولاد کی پروریش کا بوجھ ہے سماج کا بوجھ ہے ملک اور ملت کا بوجھ ہے اتنا بڑا بوجھ لے کے آدمی جو کمزور پودا ہوگا وہ چلے گا ٹوٹ جائے گا اس لیے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہو دو سال تک ماں کا دودھ پیو اس کے بعد اٹھارہ سال میں میشور ہو جاؤ اب تم دنیا کا کام کرو یعنی قدرت کا سارا کام حکمتوں سے بھارا ہے کام جب بڑا ہوگا اس کی ہڈی بھی مضبوط ہوگی اس کی طاقت بھی مضبوط ہونے چاہتے ہیں اس لیے اللہ نو مہینے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے اب جرہاں غور سے سوئے اللہ رب العزت کے اسی سسٹم کا حصہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے بڑا کام کرنے کے لیے آیا ہے اس کی طاقت بھی سب سے بڑی ہوگی اس کی خاندان بھی سب سے بڑا ہوگی اس کی ماں بھی سب سے بڑی ہوگی اس کا دادا بھی سب سے بڑا ہوگی اس کا نانا بھی سب سے بڑا ہوگی چونکہ ایک مہان نتم پریسنیلیٹی کے سجانے سوارنے نکھارنے ماں کا رول رہیتا ہے باپ کا بھی رول رہیتا ہے باپ دادا کا رول رہیتا ہے پردادا کا رول رہیتا ہے اس کے اوپر کے دادا کا رول رہیتا ہے لوگ کہتے ہیں نا اس کے خاندان میں یہ بیماری پچھ سو سال سے چلی آ رہی ہے ہمارے علاقے میں ایک خاندان میں پاؤں پھٹنے کی بیماری ہے تو اب اس خاندان میں جلدی سے لوگ شادی نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں علاقی خوبصورت ہے معلی اس خاندان میں پاؤں پھٹنے کی بیماری اب یہ بیماری کب سے چلی آ رہی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے سو سال دو سو سال سے چلی آ رہی ہے تو دو سو سال پہلے سے جو بیماری چلی آ رہی ہے اس کے خاندان کے آنے والی نسلوں کو بھی وہ توڑا سا سماج میں عیبدار بنا دیتی ہے اور پھر کچھ خاندان کے لوگ بڑے ہشت پشت موٹے تازے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دادا پہلوان تھا ان کا پردادا پہلوان تھا ان کا نانا پہلوان تھا چونکہ نانا کا بلڈ میری ماں میں شامل ہے اور دادا کا بلڈ میرے باپ میں شامل ہے اسی لئے دادی حال کے اعتبار سے اور نانی حال کے اعتبار سے بھی جو بہت بڑی پرسنیلٹی ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے دادا کے طرف سے بھی لا جواب اور نانا کے طرف سے بھی لا جواب ایسا نہیں کہ راستہ چلتے کسی لڑکی کو مو دیکھا مو اچھا لگا شادی کا لیا اور چلے آئے باپ میں پتا چلا کہ صاحب ان کی اولاد جو بھی ہیں وہ جیسی کی تیسی اولاد ہیں اب ان کے باپ ان کی ماں بھائشہ دی ان کے باپ ایسے تھے ان کے دادا ایسے تھے یعنی ان کی نسلوں میں بے حیائی چلی آ رہی ہے آج ہمارے بچے چھکرے وہ نیٹ چلانے والے سنیمہ دیکھنے والے بس صرف وہ مو دیکھتا ہے کہ مو کا رنگ گورا ہے کی نہیں ہے ناک لمبی ہے کی نہیں ہے آپ کے اتر پردیش میں کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے ہمارے بیہار میں یہ ہے کہ آنکھ بڑی بڑی ہونی چاہیے ناک لمبی ہونی چاہیے چہرے پہ گوشت بھارا ہونا چاہیے اور پانچ فٹ سے اوپر کی لمبی ہونی چاہیے وہاں تھگنی والی نہیں چاہیے اور پتلی دبلی نہیں چاہیے آج کل تھوڑی سی موٹی چاہیے پہلے لوگ سمجھتے تھے نہیں صاحب پتلی دبلی یہ حسن میں شامل ہے لیکن آج نظریہ بدل گیا ہے آج کل موٹی تازی ماں بھی کہتی ہے کہ موٹی تازی دلہن ہو تاکہ گھر میں خوب محنت سے کام کرے صبح سے لکے شام تک بالکل نوکرانی کی طرح کام کرتی رہے جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ سے آئی ہے وہ شوہر کے لیے نہیں آئی ہے ساس کے لیے آئی ہے وہ بوچھا لگائے جھاڑو لگائے کپڑا دھوئے ساس کا پاؤں دبائے گھر کے سارے لوگوں کی نوکرانی من کے خدمت کرتی رہے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نوکرانی سمجھ کے وہ رکھتی ہے ذرا سے کمی ہوئی لڑائی شروع ہو گئی شوہر پہ لازم ہے وہ خدمت اپنی ماں کی کرے کیونکہ ماں وہ تمہاری ماں ہے تمہاری بیوی کی ماں نہیں ہے وہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے وہ تیری بیوی کا جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے وہ خدمت کرے یہ ان کا احسان ہے یہ ان کا احسان ہے وہ تیری خدمت کرے گا وہ تیری خوشی ڈھونڈے گی اگر تیری ماں کے ساتھ نہ رہنا چاہے اس کے لیے الگ گھر دینا ہوگا الگ چاپا کل دینا ہوگا الگ واز شروع دینا ہوگا یہ تم پر لازم ہے اگر وہ اب تمہاری ماں کو ماں سمجھ رہی ہے یہ سونے پر سوہا گا ہے تو راستہ چلتی کوئی سڑک پشاپ عورت وہ تیری ماں کو کی خدمت نہیں کرے گا جس طرح آپ کالج میں پڑھنے لگے کالج میں پڑھنے واللکی سے پیار ہو گیا ان کو بولے گی تم دیہات میں نہیں رہوں گی میں شہر چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے میں شہر آ جاؤں گا اب وہ چہر پیار نہیں اتر پردیش کی راستانی لخنوں کو گمتی نگر چاہیے چلو گمتی نگر میں ہم بیلڈنگ خرید لیں گے یعنی ماں چھوڑ دیں گے باپ چھوڑ دیں گے راستہ چلتی عورت کا چہرہ دیکھا ماں باپ سب چھوڑ دیا لیکن اگر دین تمہارے پاس رہے گا اگر وہ لڑکی بولی گی ماں باپ سما چھوڑ دے تم کیا بولو گے تیری طرح اگر لڑکی ہو تو پانچ چار شادی میں کر سکتا ہو شریعت اجازت دیا ہے تو بھاگے یعنی تجھ کو میں چھوڑ دوں چار شادی اٹے ٹائم لیکن ایک ماں اگر ہم سے ناراض ہو گئی تو دنیا کے ارموں لوگوں کہ پھر میں دوسری ماں نہیں مل پائے گی ایک باپ اگر ناراض ہوا دوسرا باپ نہیں مل پائے گا چونکہ ماں ایک ہی ہوتی ہے اب باپ ایک ہی ہوتا ہے بی بی تو چار ہو سکتی ہے طلاق دیا تو طلاق دیتے جاؤ سادی کرتے جاؤ اگر وہ مر گئی تو شہر خوشی بناتا ہے چلو جھمیلے سے نجات ملی اب دوسری بی بی آئے گی تو مرنے کے بعد بی بی ہو سکتی ہے مگر ماں ایک مر گئی تو دوسری ماں نہیں ہو سکتی ہے باپ اگر مر گیا تو دوسرا باپ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے ماں نہ چھوٹے باپ نہ چھوٹے بی بی چھوٹے چھوٹے مگر ماں نہ چھوٹے باپ نہ چھوٹے بی بی کا چہرہ دیکھے گا تو حج کا سواب نہیں ملے گا مزہ ملے گا باپ ماں کا چہرہ دیکھے گا تو حج مبرور کا عجر ملتا رہے گا باپ کا چہرہ دیکھے گا تو حج مبرور کا عجر ملے گا اس لیے صبح سیورے ماں کے پاس جا کے ایک سو بار اس کا چہرہ دیں ایک سو حج کا سواب مل جائے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھئے حج کما کے آئیے اب بیوی کو لاتھی سے مر دی رہیے نہیں نہیں سرکار رحمت ہیں ماں کے لیے بھی سرکار رحمت ہیں بیوی کے لیے بھی حضور نے جہاں کہا بیوی کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب ملے گا وہیں حضور نے یہ بھی کہا بیوی کے موہ میں لکمہ ڈالو تو ہر لکمے کے بدلے میں ثواب ملے گا سوہان کیا بات اب یہاں ادھا کپاری لوگ ہوتے ہیں آدھا دیماد ہوتا ہے ماں کی طرف گیا تو بیوی کو مارنا شروع کر دیا کوئی بیوی کی محبت میں لٹا تو ماں کو چھوڑ دیا تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ون سائیڈ ایڈ ہو جاؤ اسلام یہ کہتا ہے بیوی کو بیوی کی طرح سمان دو ماں کو ماں کی طرح سمان دو تیرے گھر میں رحمتوں کی پھول کھرتے رہے گی آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی تم مرد ہو بیوی کچھ بولے ماں کے خلاف سہ لینا ماں بولے بیوی کے خلاف سہ لینا کھر تمہارا ایسے چلتا رہے گا اگر ماں کی بات میں بیوی سے ٹکرائے تب تو پھر تمہارا سکون ختم ہو جائے گا اور بیوی کی بات مگر ماں سے ٹکرائے تب تو تیری زند دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی بیوی اس کو پچھ پیسہ دے تو ماں کو مت بتاؤ کہ دس ہزار دیے ہیں اور ماں کو دس ہزار دو تو بیوی کو دکھا کہ مت بتانا ورنہ سر کے سارے پال تیری ختم ہو جائیں گے اس لیے ان کو مت بتانا ہزار دیا ہے ماں کو خبر نہ ہو ایک کامیاب آدمی کی طرح مسکراتے رہنا گھر میں ماں کا بھی پیار ملے گا بیوی کا بھی پیار ملے گا سنت پہ عمل ہوگا گھر مثل جنت کے بن جائے گا بس اس چپٹر کو غور سے سن لیجئے بات سے بات پیدا ہوتی ہے دوسری بات نکل جاتی ہے مگر ہمارا چپٹر وہی ہے کہ بہت بڑا کام کرنے کے لیے صرف چہرہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ کیریکٹر دیکھنا ہے کردار دیکھنا ہے آدات و عدوار دیکھنا ہے اور ہڈی دیکھنے ہے بلڑ دیکھنا ہے ماں کو دیکھنا ہے اس کی دادی کو دیکھنا ہے اور آج کہاں دیکھا جاتا ہے مگر جو دنیا کا سب سے مہان نظم انسان ہے جو دنیا کا سب سے عظیم ترین شکریت دنیا کی ہے اس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے مانم اتحاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں یورپ کا تانشور کہتا ہے انسان سیاست اور مذہب دونوں سطح پر اس روئے سمین کی سب سے لاجواب شخصیت کا نام محمد عربی علیہ السلام ہے یہ فندوستان کا ایک غیر مسلم ڈاکٹر رام کرش راو کہتا ہے یعنی مصطفیٰ کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے گاندی جی نے کہا تھا میں جب تک مصطفیٰ کو پڑھا نہیں تھا مجھ کو لگ رہا تھا کہ تلوار کے بل پہ اسلام پھیلا ہے لیکن جب میں نے مصطفیٰ کو پڑھا قرآن کا ہندی انواد پڑھا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام جو طوفان بن کے دنیا میں چھا گیا عرب سے نکل کر یہ تلوار کے بل پہ نہیں یہ اپنی سچائی اور مصطفیٰ کی سادگی اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بادل بن کے چھا گیا آقا علیہ السلام کا مطالعہ کرنے والا وہ دنیا کے حقائق اور اپنا پیغمبر جو عرب اور عجم میں انقلاب پیدا کر دے جو دنیا کے حکومت کا کدھار نہ بدل دے جو دنیا کا چورہ آفیا بدل دے جو انقلاب پیدا کر دے جو دنیا میں علمی انقلاب لائے مصطفیٰ کے آمد سے پہلے دنیا میں ایک کالیج نہیں تھا ایک اسکول نہیں تھا ایک مکتب نہیں تھا وہ زمانہ گروہ کال کا تھا ایک پہلے کا آدمی درخت کے پاس بیٹھتا دس بیس لوگ آتے وہ سکھا دان کرتا تھا یعنی علم کو پھیلاتا تھا بازابتہ مکتب مدرسہ اسکول کالیج کی شکل میں دنیا میں کچھ نہیں تھا لیکن آج چودہ سو سال کے اندر ہزاروں کالیجز ہزاروں یونیورسٹیز لاکھوں مکتب لاکھوں اسکول دنیا میں کھل گئے اس کا معلوم ہے یہ سارا سہرہ کس کے سر جائے گا ایک ہزار سال پہلے تو امریکہ کا نام دنیا میں نہیں تھا ایک ہزار سال پہلے تو کوئی کالیج اسکول دنیا میں نہیں تھا چاہے جینیو ہوں اے ایمیو ہوں چاہے بی ایچیو ہوں بنارس اندو انیورسٹی اس کی تاریخ دو سو سال کے اندر کی ہے لیکن آج لاکھوں اسکول لاکھوں کالیج کی موجودگی میں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے جس نے غریب امیر سب کے گھر میں علم جائے گا علم حاصل کرنا کمپلسری ہے امیر بھی پڑھیں غریب بھی پڑھیں دیہاتی بھی پڑھیں شہری بھی پڑھیں اور علم طاقت کا نام ہے علم روشنی کا نام ہے جس نے علم پہ سور گیا وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذاتے گرامی ہے اب قیامت تک جتنی بھی علمی درسگاہیں قائم ہوتی جائیں گی ان سب کے قیام کا سہرہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے سرے ادس پہ جائے گا چونکہ حضور سے پہلے بازابتہ تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم نہیں تھا تو سرکار تعلیمی انخلاب پوری دنیا میں برپا گیا اور جہاں تک رہا پہلے لوگ سورج کو پوچھتے تھے لیکن آج سائنس میں سورج پہ ریسرچ ہو رہی ہے آج سائنس میں چاند پہ تحقیق ہو رہی ہے وات ایچ سن سورج کیا ہے یہ ریسرچ ہو رہی ہے وات ایز مون چاند بھی کیا ہے اس پہ تحقیق ہو رہی ہے پہلے جو چیزیں موضوع عبادت تھی یعنی چاند کو پوچھنا سورج کو پوچھنا درخت کو پوچھنا مگر آج بازابتہ درخت پہ بائیولوجی میں بوٹنی میں ریسرچ ہو رہی ہے تحقیق ہو رہی ہے درخت کیا ہے یا درخت کیسے ہستا ہے یا درخت کیا چھوڑتا ہے یا درخت کیا لیتا ہے یا درخت ہمارے لئے کتنا مفید ہے یہ کونسا درخت کیسا ہے درخت پوجھنے کا میٹر تھا یعنی ان کے سامنے ہاتھ جڑ کے خدا ماننا لیکن آج وہ درخت تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے توڑا سا تف لفظ ہے مگر آپ دھیان دیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی حضور نے جو دنیا میں علمی انقلاب برپا بیا اور آج دنیا میں سورج پرستس کا موجود نہیں ہے وہ الہر قسم کے نادان قسم کے غلیص قسم کے جو لوگ ہیں آج بھی سورج کو خدا کہتے ہیں مگر سائنس کی زبان میں وہ سورج خدا نہیں ہے سورج کیا ہے میٹر آف ورشپ نہیں میٹر آف ریسرچ ہے وہ وہ ٹاپک آف ریسرچ ہے تحقیق کا موضوع ہے کہ سورج ہائی کیا سورج سورجلی چاند کو دیتا کیسے ہے چاند خود سے چمکتا ہے یا سورج سے روشنی لیتا ہے پتہ یہ چلا کہ جو موضوع عبادت تھا آج وہ موضوع تحقیق بنا ہوا ہے درخت موضوع عبادت تھا آج وہ موضوع تحقیق ہیں پتھر موضوع عبادت تھا مگر آج موضوع تحقیق ہے کس نے موضوع عبادت سے ہٹا کر موضوع تحقیق بنایا کس نے لوگوں کو کہا کہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے ریسرچ کرو کس نے کہا زمین سمندر پیٹی کی ہے ریسرچ کرو کس نے کہا کہ پہاڑ پیلر ہے پہاڑ خدا نہیں یا زمین کو ہلنے سے بچانے والا پیلر ہے یا کس نے بتایا غور کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جو قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے اس قرآن میں سورج کا چرچہ چاند کا چرچہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتُ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي سَمَائِ رِزْتُكُمْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعْلِ آدمی اپنی خوراق پہ غور کرے آسمان پہ غور کرے زمین پہ غور کرے سورج پہ غور کرے چاند پہ غور کرے سورج اور چاند مہمے گردی سے زمین ساکن ہے اس پہ غور کرے تو کس نے عبادت کے موضوع سے ہٹا کہ تحقیق کا موضوع بنایا جواب ملے گا محمد عربی علیہ السلام نے آدمی کی سوچ کی دھار نہ بدل دی کہ جو عبادت کا موضوع تھا اس کو تحقیق کا موضوع بنا دیا ہے آج یہ ساری چیزیں تحقیق کا موضوع ہیں احسان مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے آج جب دیموکریسی دنیا بھی دیموکریسی پہلے کیا تھا باپ راجہ ہے بیٹا راجہ ہوگا پوتا راجہ ہوگا پر پوتا راجہ ہوگا اور راجہ کے دین پر ساری ریایہ رہتی تھی یعنی راجہ ریایہ کا خدا ہوتا تھا وہ لوگ راجہ کے دین پر ہوتے تھے وہ لوگ راجہ کی پرستش کرتے تھے راجہ کو پوچھتے تھے مگر پیغمبر آسم علیہ السلام کے آنے کے بعد آج دوری دنیا میں کہیں بھی راجہ کو پوجا نہیں جاتا ہے بلکہ راجہ پبلک چن رہی ہے ہندوستان کا راجہ پبلک چنتی ہے دیموکریسی is the government of the people for the people by the people جمہوریت عوام کے لیے حکومت ہے عوام کے ذریعہ حکومت ہے عوام کی حکومت ہے عوام کی عوام کے لیے حکومت ہے دیموکریسی is the government of the people for the people by the people لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے لوگوں کی حکومت ہے جمہوریت میں ایک کالا کلوٹا بھی حاکم بن سکتا ہے جس پر میجوریٹی کا اتفاق ہوا وہ حاکم بنے گا بادشاہت کے کھرانے سے یہ نسلی شہنشاہیت کا خاتمہ کس نے کیا نسلن بعد نسلی باپ کے بعد بیٹا اس کے بعد پوتا بادشاہ بنے گا اس نسلی بادشاہت کا خاتمہ کر کے دنیا میں جمہوریت کا راج قائم کرنا عوام کے ذریعے بادشاہ کا سیلیکشن کیا جانا اس کی بنیاد پوری دنیا میں اگر کسی نے رکھی ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت نے رکھی ہے سرکار دو جہاں کا کوئی بیٹا نہیں محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے آقا علیہ السلام کہ جتنے بھی بیٹے تھے سب نابالغی میں انتقال کر گئے تینوں بیٹے اور پھر اس کی ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی آقا علیہ السلام دنیا کو ایک نئی گورمنٹ دیا پوری دنیا میں آج پبلک کے ذریعہ صدیق اکبر کا انتخاب ہوا سرکار کا خلیفہ کون ہوگا صدیق اکبر بنے حضرت عمر فاروق بازابتہ ایک کمیٹی کے ذریعے صدیق اکبر نے سب کی رائے معلوم کر کے تب عمر فاروق کو خلیفہ بنایا عمر فاروق کی شہادت کے بعد بازابتہ عوام کی رائے سے حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا یعنی جمہوریت کا کہ پبلک اپنا بادشاہ چنے ہی آج اگر امریکہ سے لے کہ ملیشیا تک دنیا میں نسلی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا ہے عوامی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو قائم کرنے والی ہستی کا نام محمد عربی حریصہ اس لئے یورپ کا دانشور کہتا ہے I cannot find any other man in history like محمد میں پورے معنی اتحاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں میں نے صرف ایک جھلک آپ کو دکھایا ہے کہ حضور نے دنیا کو کیا دیا ہے حضور نے دنیا میں کیا تبدیلی پیدا کیا ہے اتنا بڑا انقلابی پیغمبر قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا سارے پیغمبروں کے سردار بن کر مصطفیٰ آ رہے ہیں اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا پہلے پچاس گاؤں میں پچاس پیغمبر آتے تھے ہر گاؤں کے الگ الگ پیغمبر ہوتے تھے لیکن فائنل پروفیٹ بن کے ہمارے پیغمبر آ گئے اب قیامت تک کا آخری پیغمبر اسی کا دین رہے گا اسی کا سنگیدھان چلے گا اسی کے طور طریقے چلیں گے جب اتنا بڑا پیغمبر کے امریکہ میں اس کا دین وہی ایک نماز امریکہ میں وہی ایک نماز افریقہ میں وہی ایک نماز عرب میں وہی ایک نماز عجب میں یعنی جب پوری دنیا میں ایک نکاح ایک خلاق ایک طلاق کا طریقہ خانون محمد پوری دنیا میں چلے گا اتنا بڑا پیغمبر انڈیا میں پیدا نہیں ہوا اتنا بڑا پیغمبر جو دنیا کو بدلنے والا ہو انقلاب لانے والا ہو اللہ نے اسے امریکہ میں نہیں پیدا کیا اللہ نے اسے پاکستان میں نہیں بنایا اللہ نے اسے پنگلہ دیش میں نہیں بھیجا جو دنیا کا سب سے مہان پیغمبر ہو اس کے لئے جگہ بھی سب سے زیادہ سپیریئر ہونی چاہیے وہ جگہ جہاں کی مٹی سے پلوان پہلوان پیدا ہوتے ہو وہ جگہ جہاں کی مٹی سے جہاں کی مٹی سے سبردست کوائلیٹی کے انسان پیدا ہوتے ہو پوری روح زمین پہ اس خطے کا کوئی جواب نہیں ہے وہ خطہ خطہ عرب ہے مکت المکرمہ کا وہ علاقہ جہاں کوسو دور تک صرف جنگل ببول کے پیڑ بھی خوشودار وہاں کے کانٹے بھی خوشودار وہاں کی زمین سے روحانیہ تپکتی ہے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے خمصورت اور سب سے زیادہ بہترین لوگوں کو پیدا کرنی والی زمین اب پوری دنیا کے میڈل پوزیشن میں چونکہ جس راجدھانی ہوگی وہ دنیا کے بیچوں بیچ آسمان میں بیت المامور ہے اسی کے سیدھ میں میچے کعبہ آئے وہ کعبہ وہ جگہ مصطفیٰ کی پیدائش مصطفیٰ کی آمد کے لیے اللہ نے چنا تاکہ مرکج سے آواز اٹھیں گی ساری دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی اس لیے اللہ نے عرب کو اپنے محبوب کے لیے چنا کہ میرا پیغمبر دنیا کو بدلنے والا سوچ بدلنے والا آخری پیغمبر ہندوستان میں نہیں آئے گا کہاں آئے گا ملک عرب میں آئے گا اب وہ ملک عرب میں کیسے آئے گا وہاں تو ہر طرف ببول ہے ہر طرف کانٹے ہیں ہر طرف آسمان سے بات کرنے والے پہاڑ ہیں ہر طرف ایک ختم نہ ہونے والا پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اب وہاں کیسے ہوگا ہر کام سسٹم سے ہوتا ہے میں صرف ایک بات بتانے کے لیے آپ کو میں نے چونکہ سرکار کی صرف ہی بیان ہوگی سرکار کی عظمت ہی بیان کرنا ہے اور پھر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو حضور کی زندگی سے ہی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بس تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے ہماری پسند کیا ہے اللہ رب العزت کی پسند دے گی اللہ جہاں بھی چاہا تھا اپنے محبوب کو پیدا کر دیتا انڈیا میں بھیج دیتا پھر بھی ساری دنیا میں پیغام پہنچ جاتا امریکہ میں بھیج دیتا پھر بھی ساری دنیا میں پیغام پہنچ جاتا مگر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے middle place of the world دنیا کا ترمیانی چگہ چنا ہے اور پھر ایسی چگہ چنا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر فلیپ ہٹی وہ آج کہتے ہیں the history of arab نامی کتاب میں وہ لکھتے ہیں after the date of the holy prophet is terrial earth of arabia it seems that it has been converted by magic into the nursery of heroes اللہ حسابت یعنی عرب کی زمین بہادروں کی نرسری کہلاتی ہے جہاں سے سا اصحاب پیدا ہوئے مہاجر اور انسار پیدا ہوئے وہ بہادروں کی نرسری ہے وہ جگہ جہاں سرکار کے رفقہ سرکار کے ساتھ دینے والے لوگ پیدا ہوئے باتیں تین گھنٹے کی ہیں مگر میں مختصر دس منٹ میں آپ تک پہنچاتا ہوں اب اس جگہ اللہ نے محبوب کو بھیجنا چاہا تو اس کے لیے کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی پانچ ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے اللہ نے جناب ابراہیم علی السلام کو کہا اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی کو میرے گھر کے پاس مکہ میں خانے کعبہ کے پاس پہنچا دو اللہ نے کہا آگ میں آگ میں پھوٹ گئے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو میرے گھر کے پاس چھوڑ دو جناب حاجرہ کو لیا بچے کو لیا خانے کعبہ کے پاس وہ کیا تھا بیت المامور کی سید میں فرشتوں نے ایک بنیاد کھوٹ دی تھی وہی کعبہ تھا جناب آدم نے اسی بنیاد میں کنگل بھر دیے تھے وہی کعبہ تھا وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی نہ کوئی پانی کا انتظام تھا ہر طرف فلک بوس پہال ہر طرف چٹیل میدان ببول کے پیٹ جناب ابراہیم اللہ کا حکم پاکے اپنی بیوی اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے واپس جانے لے گے جناب حاجرہ کہتی ہے کس کے باروں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب ابراہیم نے کچھ نہیں کہا پھر بولا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب ابراہیم نے کچھ نہیں کہا جناب حاجرہ تین بار کہتی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب ابراہیم چھوڑ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہر بات کا جواب چکڑ 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 کہنچی کی طرح بول دیئے وہاں کون مداری بولا کون پھداری بولا کون کہاں کون بولا سب کا جواب دے دیا کوئی ڈھولک پارٹی بولا سب کا جواب ضروری نہیں ساری باتوں کا جواب ضروری نہیں ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بولا پھر سے نکل گئے یہ ایک آدمی بندر بولا ہمارے پیغمبر کے بارے میں اب صاحب پورے لاکھوں لوگوں کو لے کے میدان میں آگئے راستہ چلتے کتنے زلیل کتنے خبیص مردود روزانہ میرے پیغمبر کو گالی دیتے ہیں اپنے چہرے کو تھوک سے داگدار کرتے ہیں اس سے راجم مونیر کا کیا ہونے والا ہے عدیب کوئی جواب دے تو ہمارا عدیب جواب دے گا کوئی فلسفر بولے پیغمبر کے قلاب میرا فلسفر جواب دے گا کوئی بہت بڑا پروفیسر بولے میرا پروفیسر جواب دے گا جواب کا دائرہ علاق ایسا کوئی چھوڑا چمار راستہ چلتے نبی کو گالی دیا اب پھر سے ہم پروٹیسٹ کریں پھر سے ہم جلوس نکال دیں اتنا وہ ہم کو سمجھ لیا کہ یہ احفل جلوس نکال لیتا ہے اب اپنی شہرت پانے کے لیے کوئی تیواریت کوئی خبیسہ مردود ہے کوئی ابھی ایک نایار رامگیری آیا ہے نبی کو گالی دیا اب وہ ہیرو بن گیا اس کے لوگوں نے پروٹیکشن اس کو دے دیا نہیں ہے جیل نہیں جائے گا اس کو ہم سرکشہ کریں گے وہ پندی پھندی بجا کے دو ٹاکہ کمانی والا اس کے پاس صلاحیت کا ہے میرے پیغمبر کے بارے میں بولے گا چھوڑ دو اس کو اگر کوئی میری ماں کو گالی دیا ہے میری ماں کو گالی دیا ہے تو اب کیا کریں گا اقلمندی کا تقاضی ہے کہ میں چھپ رہا ہوں وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں دو آدمی لیکن اب ہم سیئر کریں گے ایک لاکھ آدمی کو میری ماں کو گالی دیا 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 وہ جانتا ہے تم جانتا ہے تم تو ایک سو آدمی کو ایک لاکھ آدمی کو بتا دیا کہ میری اماں کو گالی دیا ہے تو تم اپنی ماں کی عزت کو تم نے تو برسر عام کیا اپنی ماں کی بیزتی کروا دی ہر باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے کیا کہا جنابِ حاجرانے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم اسلام خاموش ہے تین بار بولی آپ چھپ ہیں سمجھ گئی چونکہ بیوی نہ سمجھے گی تو کون سمجھے گی بیوی تو جنابِ ابراہیم کو جانتی تھی کہ اللہ کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے سب کچھ کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہے یہ اللہ کے خلیل ہیں تب چوتھی بار جنابِ حاجرانے پہتی ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا سبحانہ کیوں بات کر رہے ہیں تم کچھ سمجھتا ہے اگر نہیں سمجھتا ہے ارے تم کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہا ہم کیا بول رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں کچھ سمجھ میں آتا تو غور سے میری بات سنتا ہے سمجھنا ہے وہ اس سے بات کر رہا ہے چلو جیسے سمجھنا ہے سمجھتے رہو تمہارا کام جانے کتنا ہم کس کس کو ڈانٹیں گا کس کس کو ہم روک نہیں گا ہمارا کام ہے پیغام پہنچاتے رہنا کسی کے کسی کے گلے میں چادر ڈال کے مسجد لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے نہ کسی نبی کا کام تھا نہ عالم کا کام ہے نبی بھی پیغام پہنچاتے تھے نبی کے غلام پہ بھی پیغام پہنچانا یہی ضروری ہے باقی کسی کے گردن میں چادر ڈال کے مسجد خوشانا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ نبی کے غلام پہ فرض ہے بس وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادِ یعنی ہم پر اتنا ہی ہے کہ ہم پہنچا دیں اچھی آواز میں اچھے انداز میں مثالیں دے کر کہانی کے ذریعہ جیسے بھی ہو ہم پہنچا دیں اور دل بدلنا اللہ کا کام ہے میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور دل بدلنا اللہ کا کام ہے جب دل مائل ہوتا ہے تو اللہ تبارکہ بہتالہ اس دل کو سہی راستہ دیتا ہے لیکن کوئی آنکھ بند کر کے کان بند کر کے رہے نہ پیغام دیکھے نہ پیغام سنے تو پھر تو اللہ تبارکہ بہتالہ اس بندے کو ہدایے نہیں دیتا ہے اب اللہ کہتا ہے حدیث میں آیا ہے حدیثِ قطفی کہ میری طرف ایک قدم چل میں دس قدم تیری طرف چل کے آؤں گا تم چل کے آؤ میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی تم چل کے آؤ اللہ کی رحمتیں دوڑ کے استقبال کریں گی جنابِ حاجرہ کہتی ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا جنابِ ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے سبحان اللہ اللہ کا یہی حکم ہے اب بخاری کی حدیث میں سنیے جنابِ حاجرہ کیا کہتی ہیں چٹیل میدان نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسان کس سے آدمی بات کر کے رہے ابھی ہم کو کوئی سونے کا گھر بنا کے دے دے وہاں میدان میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے ہم کو یا آپ کو کوئی نہیں رہے گا وہاں چونکہ آدمی کو آدمی سے راحت ملتی ہے اب یہاں میدان میں نہ نرخت ہے نہ کوئی سایہ دار پیڑ ہے نہ کوئی مکان ہے نہ پانی کا انتظام ہے ست تو پانی ہے وہ تو چار پانس دن میں ختم ہو جائے گا لیکن جناب حاجرہ وہ اللہ پر یقین تھا وہ کیا کہتی ہیں بخاری کی حدیث معیہ ہے اِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ کیا کہتی ہیں جناب حاجرہ اگر یہی بات ہے کہ رب کا حکم ہے مجھے یقین ہے کہ میرا خدا زائے نہیں کرے گا میں یقین سبحان اللہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا زائے نہیں اِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَ اللَّهِ مجھے اگر یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں مجھے یقین ہے کہ میرا خدا مشکوصہ ہے نہیں کرے گا جناب زور سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ اب بتائیں کہ جناب حاجرہ کا جو یقین اللہ پر تھا ہماری ماؤں جیسی کھربوں مائے جناب حاجرہ کے پاؤں کے دھول کے برابار نہیں ہو سکتی کیا فسواس تھا چاروں طرف فلق بوس پہاڑ کئی کوس تک اب آبادی نہیں پانی کا انتظام نہیں مگر جب اللہ کا نام آ گیا تو کہتی ہیں اب میرا خدا مجھ کو زائے نہیں کرے گا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَحُوَ حَسْقُ جناب حاجرہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے رہی چھوٹے سے بچے کو لے کر جناب ابراہیم دور گئے نظر سے اوجلوں کے خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کی الہی تیرے گھر کے پاس وادی غیر زی ذرہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ہی حفاظت فرمانا دعا کی چلے گئے چار پاس دن کے بعد ستو پانی ختم اب کیا کریں پانی کے لیے صفحہ پہاڑ پہ دوڑی کہیں پانی ملے پھر مروہ پہ کہیں کہیں پانی ملے بیچ میں جو نالے کی جگہ تھی دوڑتی تھی تاکہ بچے کی نظر میں رہے اسماعیل کو دیکھتی تھی اور دوڑتی تھی پہاڑ پہ اب بیچ میں جو جگہ ڈاؤن تھی اس کو تیت داؤن تھی جاتی تھی تاکہ جلدی سے اوپر چھوڑ جاؤ اسماعیل کو دیکھ لوں اے آمد تک اس کی آداؤں کو اب حج میں شامل کر دیا گیا کہ تمہیں بھی صفحہ پہ جانا ہے مروہ پہ جانا ہے اور وہ میڈل جگہ جو ڈاؤن ہے اس میں دوڑنا ہے جناب حاجرانے دوڑی تھی پہلے چکر میں اللہ پانی دے دیتا لیکن سات چکر لگائی تب اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ کوئی ایک آدمی کی شکل کا کوئی آدمی اسماعیل کے پاس کھڑا ہے وہ شاید سوشیل کوئی دوسری مخلوق نہ ہوگا دوڑ کے آئیں دیکھتے رہی ہیں کہ جناب جبری آدمی کی شکل میں آ کر کے وہاں پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی اینڈی کی رگڑن تھی وہیں سے میٹھا چشمہ زمزم کا نمودہ آ رہا ہو گیا آپ نے کہا زمزم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ چاروں طرف سے پانیر کا دنیا کا سب سے بڑا میٹھا زمزم سمندر میٹھا سمندر سب سے بڑا سمندر روزانہ کروڑوں لوگ پیتے ہیں پانچ ہزار سال سے پی رہے ہیں پھر بھی وہ سمندر سوپ نہیں رہا ہے زمزم میڈیسین بھی ہے فوڈ بھی ہے ڈرینگ بھی ہے یعنی جو چیز روٹی چاول سے حاصل ہو وہ زمزم سے حاصل ہوگا جو توائی سے حاصل ہو وہ چیزیں زمزم سے حاصل ہوں گی اور جو پانی سے حاصل ہو وہ زمزم سے یعنی زمزم ڈرینگ بھی ہے فوڈ بھی ہے میڈیسین بھی ہے اب جنابِ حاجرہ خوش ہو گئی پھندھا پانی کا انتظام ہو گیا میٹھا پانی خود پینے لگیں جنابِ اسماعیل کو پلانے لگیں اس کے بعد رہنے لگیں اللہ پہ بھروسہ ہے نہ کسی جانور کا خطرہ ہے کچھ نہیں اتنے میں ایک پرندہ بھی آیا پانی پیا قبیلِ جرہم یمن کا ایک قبیلہ تھا راستے سے گزرا دیکھا پرندہ نزدیک آیا دیکھا پانی میتھا چشمہ ایک عورت ایک بچہ وہ کہنے لگے قبیلِ جرہم کا سردار امی جان یہ پانی آپ کا ہے ہم کو یہاں بسنے کیلئے دیجئے عرب میں کہیں پانی نہیں ہے ہم کو یہاں آباد ہونے کیلئے دیجئے کہا کہ آباد ہو جاؤ مگر پانی پہ کنٹرول میرا رہے گا کہاں میجا کنٹرول آپ کا رہے گا ہم لوگوں کو اسی پینے سے کام ہے ہم یہاں گھر بنائیں گے عرب لوگوں کا گھر کیا تھا چار کھوٹا گاڑا تمبو پھیلایا گھر بن گیا ہزاروں سال تک وہاں کے عرب کے لوگوں نے پتھر کا گھر نہیں بنایا کعبے کے احترام میں کہ کعبے کے سامنے کوئی میرا اونچھا گھر نہ ہو وہ لوگ بہت دنوں تک تمبو میں رہے خانہ پدوش خانہ منہ گھر دوش منہ کاندہ وہ لوگ کاندے پہ کھر لے کے چلتے تھے جو مکان بنانے کی پیچھے لگتا ہے وہ تو مر جائے گا قرض میں ڈوب کر کے آج بھی لیکن جو سمپل گھر پہ وسواس کر لے وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا آج جو مکان بنانے میں پڑے گا یہ ٹائلز ماربل گری نائٹ پوٹی کو یہ واش روم فلا روم کوئی نہیں بولتا حضرت میں نے اتنا ملا گھر بنایا ہے سجدہ روم یہ ہے چلیے ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی ہیں یا رمضان میں اعتقاف کرتی ہیں کوئی نہیں لے جاتا یہ پریئر حال ہے سب واش روم بھوساتا ہے یہ دیکھیں پکھانا روم ہے یہ گری نائٹ ہے یہ ٹائلز ہے یہ ماربل ہے کیچین باتروم کیچین واش روم کیچین ٹوائلٹ یہی دکھلاتا ہم کو پکڑ کے لے آتا ہے ٹوائلٹ دکھلالک مازاللہ ہزار بار مازاللہ کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ حضرت یہ پریئر روم ہے ہماری عورتیں رمضان میں اعتقاف میں بیٹھتی ہیں ہماری عورتیں یہاں نماز پڑھتی ہیں یہاں تلاق قرآن شریف ہے یہاں دینی کتابیں ہیں یہ پرد سیف جگہ ہے ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی ہیں ہندو لوگ وہ اپنے چھت پر مندر بناتا ہے اپنے دروازے پر مندر بناتا ہے ان کی ماں بہن بیٹیاں ڈیلی گھنٹی بجانے آتی ہیں اور ہمارا رئیس پچاس کروڑ کا کھر بنانے کے بعد وہ اپنے گھر میں پریئر روم نہیں بناتا ہے ذرا سوچنے کی بات ہے ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا چھت پر مندر اگر چھت پر نہیں تو گھر کے سامنے ایک مندر اپنے ابانڈرون اندر میں تاکہ ان کے عورتیں وہاں جا کے گھنٹی گھنٹی بجائیں مگر ہمارے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے کہ مرد تو مسجد میں نماز پڑھے عورتیں تو نہیں جائیں گی عورتوں کے ایک الگ عمرہ خاص ہو جائے جہاں وہ جا کے اعتقاف کریں تلاوت کریں سجدہ کریں ایک لاکھ پر ترود پڑھیں توفیت نہیں ملتی سوچ اپنی الگ الگ ہے ذرا کون سے سنیے گا قبیل جرہم کے لوگ بس گئے اپنا آبادی بڑھتی چلے گئی جناب اسماعیل جب بڑے ہوئے جناب ابراہیم آئے پھر وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد جوان ہو گئے جوان ہوئے تھے قبیل ہے جرہم کے ایک بیٹی سے جناب اسماعیل کی شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہر مہینے دو مہینے کے بعد چل کے آتے تھے بال بچوں کو دیکھ لیتے تھے اسوزہ پانی دے دیتے تھے اور چلے جاتے تھے اسماعیل جوان ہو گئی شادی ہو گئی آپ آئے تو گھر میں اسماعیل نہیں تھے ایک عورت نے کہا اسماعیل کہا شکار کو گئے ہے اصل اسی چپٹر کو کھولنا میرا مقصد ہے جناب اسماعیل شکار کو گئے ہے جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بیٹی یہ بتاؤ کیسے گزر بسر چل رہا ہے کیسے گھر چل رہا ہے عورت کیا بولی بڑی تنگیوں سے گزر ہو رہا ہے بڑی پریشانی ہے بڑی تنگی ہے جناب ابراہیم بولے اسماعیل آ جائیں ان کو میرا سلام کہہ دینا کہہ دینا کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے جناب اسماعیل ابراہیم چلے گئے شام میں جب اسماعیل آئے آپ کی بیوی نے کہا کہ ایک بڑھا آدمی آیا تھا وہ آپ کو پوچھا میں نے بتایا وہ بولا کہ کیسے چل رہا ہے میں نے بڑا بڑی تنگیوں سے چل رہا ہے تو بڑھے نے کہا کہ اسماعیل کو سلام کہہ دینا کہہ دینا غیر اتبت بابی اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دالے جناب اسماعیل بولے وہ میرے باپ ابراہیم تھے انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے مطلب تمہاری بات سے میرے ابا ناراض ہو گئے تو تم نے ناشکری کے جو الفاظ نکالے آج نوی فیصد عورتیں اپنی ماں کو فون کرتی ہیں بڑی تنگی ہے بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی ہے بڑی تنگیاں ہیں اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے مار دھار شہر اور بیوی کے تریان نفاق کیا ہے وہ عورت کبھی کتب کو جنم نہیں دے گی وہ عورت کبھی ابتال نہیں پیدا کرے گی وہ عورت کبھی ایک دبنگ پریسنلیٹی کے مالک سماج کا صدارک سوسائٹی کا رکھوالا کبھی نہیں پیدا کرے گی چونکہ اسی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو ناشکری کی زبان استعمال کریں اس کا بچہ کبھی دبنگ نہیں ہوگا دبنگ کی ماں دبنگ ہونا شاہی ہے جناب اسماعیل نے طلاق دے دی خوبصورت صحت مند بیوی کو طلاق دینا کتنا مشکل کام ہے مگر اب والد گرامی کا حکم پا کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جو اللہ کے لیے طلاق دیتا ہے اللہ اس سے بہتر رشتہ عطا فرما دیتا ہے جو اللہ سے سعودہ کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے چنانچہ جناب اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اس کے بعد اللہ نے قبیل جرہوں کے دوسرے بڑے سردار کی نیک سیرپ لڑکی اس کو عطا فرما دیا جب ان سے شادی ہوئی اچھے سے دن گزرنے لگے پھر جناب ابراہیم آئے اس باہر بھی اسماعیل نہیں تھے گھر میں باہر پوچھا کے اسماعیل کہا باہر گئے ہیں شکار کو کہا بیٹی کیسے گزر بسر چل رہا ہے وہ کہتی ہیں خاتون اللہ کا ہر حال میں شکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھے سے دن گزر رہے ہیں ایسانی کہ ابھی اچانک جناب اسماعیل مالدار ہو گئے پیسر کی بارش ہونے لگی نہیں وہاں تو کمائی کا کیا دی سورس تھا وہ تو عرب ہے عرب ہے وہی حالات وہی تھے لیکن صرف دل بدل گئے ہیں زبان بدل گئی خاتون کہتی ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے پڑے اچھے سے دن گزر رہے ہیں جناب ابراہیم بولے اسماعیل آئے تو سلام کہہ دینا کہہ دینا کہہ دینا کہ چوکھٹ کو سلامت رکھے سلامت رکھے یہ کہانی ہم لوگ بچپن میں بھی عالموں سے سنتے تھے لیکن بخاری شریف میں ہے یہ یہ مجھ کو معلوم نہیں تھا لیکن جب بات میں پتا چلا کہ یہ حدیث یہ تو بخاری شریف میں یہ روایت ہے قرآن کے بعد جو افضل کتاب ہے اس میں روایت ہے اس کے بعد سے میں نے بیان کرنا شروع کیا پہلے سوچتا تھا کوئی قصہ کہانی ہے شاید کوئی ایسے ہی مولی صاحب لوگ بیان کر رہے ہوں گے لیکن جب پتا چلا یہ بخاری شریف میں ہے اس کے بعد میں نے اس کے آنے والے پوائنٹس کو میں نے بتانا شروع کیا قبقوم کے سامنے جرح غور کرو دیکھو کیا کہا جناب ابراہیم نے اس دروازے کی چوکھٹ کو سلامت رکھنے کیلئے بول دینا جناب اسماعیل آئے اور آپ کی بیوی نے ساری بات بتائی کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور کہا ہے کہ اس عورت کو سلامت رکھنا طلاق مت دینا چونکہ تمہاری بولی سے میرے ابا خوش ہو گئے عورت کون وہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے جو صابرہ ہو جو صبر کرنے والی ہوئے جو شکر کرنے والی ہوئے صرف کال مت دیکھنا صرف ناک مت دیکھنا صرف پیشانی مت دیکھنا صرف ہائٹ مت دیکھنا دیکھنا دل کیسا ہے زبان کیسی ہے خاندان کیسا ہے صرف مزا لینے کے لئے شادی نہیں ہوتی ہے اگر مزا لینے کے لئے شادی ہو تو پچاس بار اجمیر کیوں دوڑتا ہے اگر پانچ سال میں بچہ پیدا نہ ہوا اجمیر کیوں دوڑتا ہے صابر پاک کے پاس کیوں دوڑتا ہے بیریلی شریف کیوں دوڑتا ہے اس لئے دوڑتا ہے کہ صرف چہرہ نہیں چاہیے اولاد چاہیے اگر اولاد نہیں ہوئی تو عورت کو پانچ کا تانہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو گھر کی دیواریں اجڑی اجڑی سی لگتی ہے وہ گھر رہنے کو دل نہیں کرتا جس گھر میں بچوں کی گلکاریاں نہ ہو جس گھر میں بچوں کی شرارت نہ ہو جس گھر میں بچوں کی بات نہ ہو جس گھر میں آنسو نہ ہو جس گھر میں بچوں کا ہسنا کھلنا نہ ہو وہ گھر مجھلا سا گھر لگتا ہے دیواریں کاٹنے دوڑتی ہیں بچوں سے گھر ہرہ بھرہ رہتا ہے اسی لیے بچہ جب نہیں ہوتا ہے اجمیر دوڑو پرے لی دوڑو تو جب بچے کے لیے شادی کرتا ہے تو شادی کرتے وقت بچہ اگر تیرا ادعب نکمہ ہو گیا بچہ تیرا صاحب اپاہیج ہو گیا بچہ تیرا بد اخلاق ہو گیا تو اس بات پر کیوں نہیں خور کرتا تو میرا بچہ قریب ہو میرا بچہ سماج کا پیسٹ برسنیٹی کا مالک ہو میرا بچہ آداب و اخلاق کے طب سے اچھے ہو تو پھر ناک نقشہ کیوں مزا کے لیے دیکھتا ہے اولاد کی محبت میں اپنی بیہی کا دل کیوں نہیں دیکھتا اس کا کریکٹر کیوں نہیں دیکھتا اس کا خاندان کیوں نہیں دیکھتا چونکہ اولاد اس کے پیٹ سے پیدا ہوگی تو جس کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوگی اس کا چہرہ دیکھے گا تم پیپ بولتا ہے دی ای لیٹ کری ہے کی نہیں کری ہے گرگویشن کری ہے کی نہیں کری ہے کوئی نہیں پ extremely درودتات پڑھ کے سناو تحیات پڑھ کے سناو درودہ اس میں آنزل سناو درودے رزریہ سناو قصور یاسین پڑھ کے سناو کوئی لڑکی کو دیکھنے جاتا کوئی نہیں پوچھتا یہی پوچھتا ہے میٹرک کریک نے کری ہے گرگویشن کریک نے کری ہے ٹریننگ کیا ہے میں کیا ہے تاکہ نوپلی ملے گی لڑکا بھی کمائے گا یہ بھی کمائے گی دونوں طرف سے آمدنی آئے گی میرا بیٹا ڈبلپ کرے گا جیسے پہلے سمانے میں لوگ گائے اور پھینس کھوچتے تھے جیسے دودھ دینے والی گائے ہو ڈیلی جائیں دودھ دو ہیں چائے پیئیں اور روٹی میں کھائیں اسی طرح ایسی عورت ہو جو جیسی دودھاری گائی کی طرح ہو کہ جو دلہن بھی رہے میرے بیٹے کا کام بھی آئے اور اسکول جا کے ہر مہینے ایک لاکھتہ کا بھی کمائے یعنی دلہن بھی ہو گئی پیسہ بھی ہو اب وہاں درود تاج کون کھوجے گا وہاں اخلاق کون کھوجے گا وہاں قرآن پاک کی تلاوت کون کھوجے گا وہاں بہار شریعت قانون شریعت کا قانون کون تلاش کرے گا اس لئے ڈیلیٹ کھوجتا ہے اب ڈیلیٹ والی لڑکی ملتی ہے اب پھر اس کے بعد ساری زندگی لڑکے کو اپنے بیوی کی غلامی کرنے پڑتی ہے تو غلام کی اولاد بھی غلام پیدا ہوتی ہے سماج ٹکیتوں سے بھر رہا ہے سماج چوروں سے بھر رہا ہے سماج آوائوں سے بھر رہا ہے اس میں قصور اس عورتوں کا ہے وہ سیلیکشن کرنے والے مرد کا ہے جو دوٹا کا کمانے والی عورت تلاش کرتا ہے اور اخلاق والی عورت دین والی عورت نہیں تلاش کرتا جناب اسماعیل کی بیوی سابرا شاکرہ اب جناب اسماعیل کی بیوی شاک کیوں اس لیے کہ اسی خاندان کے بڑھنے کے بعد آگے چل کے قبیلہ قبیلہ قریش بنے گا اسی قریش میں خاندان بنو حاشم بنا اسی کا ایک ونگ خاندان عبد المطلب بنا اسی کا ایک ونگ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہوئے تو عبداللہ کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے مصطفیٰ کا تاتا لا جواب مصطفیٰ کے بات لا جواب مصطفیٰ کی نانی لا جواب مصطفیٰ کی پرنانی لا جواب جناب اسماعیل لا جواب ان کی بیوی لا جواب ان کا کمبہ لا جواب قریش لا جواب عبد مناف لا جواب قلو حاشم لا جواب عبد المطلب لا جواب عبداللہ لا جواب تو عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ لا جواب پر پہا گئے اس لئے جناب جبرائیل امیر نے کہا قلب تو مشارق الارد و مقاربہا طف تو جبہ لہا و سہ لہا یعنی اے رسول اللہ کے میں نے مشرق اور مغرب کو پھنگال کے دیکھا ایسٹ اور ویسٹ دیکھا آپ سے پہتر میں نے کسی کو نہیں پایا جگہ کے اعتبار سے لا جواب خاندان کے اعتبار سے لا جواب ماں کے اعتبار سے لا جواب باپ کے اعتبار سے لا جواب داتا نانا کے اعتبار سے لا جواب ہر اعتبار سے لا جواب بن کے آئے اس لئے غزہ نے کہا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے جیسی ماں ویسی اولاد ہے جیسا باپ ویسی بچہ ہے جیسی سمیم ویسی فصل ہے ہر جگہ سیب نہیں ہوتا کشمیر شملہ میں ہر جگہ دیہوں نہیں ہوتا اتر پردیش بہار پنجاب میں ہر جگہ عام نہیں ہوتے بنگال اڑیسا اتر پردیش میں ملی حباد علاقے میں ہر جگہ گنہ کپاس نہیں ہوتا کپاس کی کھیتی گجرات مہاراشتہ میں زمین الگ الگ تو ہر پیٹ سے کتب کیسے پیدا ہوگا ہر پیٹ سے ولی کیسے پیدا ہوگا جب ماں ہوں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا اب باپ ہوں سید موسیٰ صالح جنگی دوست تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے جب باپ ہوں سید غیاس الدین جیسا زاہد اور ماں ہوں رات بھر مسلے پہ بیٹھنے والی تب بیٹا نوے لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھانے والا مہین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے اور جب باپ ہوں سید احمد علی بخاری اماں ہوں رابع عصر اسی سال کی عمر تک جس کے سر کے دوپٹا کو کھسکتے ہوئے پڑوسی نے نہیں دیکھا جب ماں آلا جواب تب بیٹا سپراسی سے لے کے راجہ تک کو تحجد پڑھوانے والا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے جب باپ ہوں مفتی نقی علی خان ماں ہوں تحجد گزار تب بیٹا مجدد عاظم پیدا ہوتا ہے اور جب دادا ہوں مجدد علی اسلام کہ کافر دیکھے چہرہ تو کلمہ پڑھیں نانا مفتی عاظم ہن ڈکے دیکھے تو توبہ کر کے ولی ہو جائے اب باپ مفسر عاظم ہن ایک سو مریدوں کی ایک لاکھ مریدوں کی موجودگی میں ہاتھ نہیں پھیلانے والا اور ماں اپنے زیورات کو پیچ کے منظر اسلام مدرسہ کو چلانے والی تب اسی کوخ کا بچہ دس کروڑ مریدوں کا مرشید اختر رزا خان اظہری پیدا ہوتا ہے جیسی زمین ویسی فصل جیسا درخ ویسا پھل اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبحوں کو اپنی زندگی میں سرکار کی سیرت سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے گھر کو سجانے سوارنے سرکار کے تعلیمات کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری ماں بہم بیٹیوں کو اللہ تعالی پردے میں رہ کر آنے والی نسلوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے عزت کی افاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر و دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين